ارحل اور اس کو تاقید نہیں بنایا بھئی تو اعتراض ہوتا تھا تاقید کیوں نہیں بنایا بھئی تاقید کیوں کہ ارحل میں بھی یہ کہنا چاہتا ہے ہمارے پاس نہ رہو اور لا تقیم منہ میں بھی وہی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا بنانا چاہیے تاقید بنانا چاہیے تھا بھئی جیسے وہ آیت نہیں گزری تھی بھئی دا لکل کتاب لا رعی وفی اس کو تاقید مانوی بنایا اور قدل المتقین اس کو کیا بنایا تاقید لفظی بنایا تو اس کو کیوں نہیں ہم نے تاقید لفظی مانوی بنایا کہتے ہیں لا تقیم منہ کو تاقید لفظی ہم تو ہم نے اس لئے نہیں بنایا کہ تاقید لفظی میں مفہوم میں مغائرت نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہاں پر مفہوم میں کیا ہے مغائرت موجود ہے دا لکل کتاب یہ کتاب بڑی کامل ہے ہدایت میں ہدو ہوا ہدن للمتقین اور یہ کیا ہے سراپا ہدایت ہے تو دونوں کا مفہوم ایک تھا وہاں پر تو ہم نے اس کو کیا بنایا تھا تاقید اور یہاں پر دونوں کا مفہوم ایک نہیں بلکہ الگ الگ ارحل کا معنی کوچھ کرنا اور لا تقیم انہ کا کیا معنی ہے سیام سے روکنا تو مفہوم ایک نہیں حالانکہ تاقید لفظی میں مفہوم کا ایک ہونا ضروری ہے پھر تاقید مانوی کیوں نہیں بنایا بھئی کہتے ہیں تاقید مانوی کے اندر مغائرت ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں کے مفہوم میں اور یہاں بھی کیا ہے دونوں کے مفہوم میں مغائرت ہے اور تو پھر کہتے ہیں تاقید مانوی کیوں نہیں بنایا کہتے ہیں بھئی مغائرت قریبہ ہونی چاہیے مغائرت تھوڑی مغائرت ہونی چاہیے کہ دونوں کو ایک بنانا ممکن ہو جیسے ذالکل کتابو اور لارائی بفی تو لارائی بفی اس کتاب میں اس کلام میں کوئی شک نہیں اس کلام میں کوئی شک نہیں اسی کو پختہ کر رہا ہے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کیا ہے لیکن یہاں پر مفہوم میں مغایرتِ بعیدہ ہے آپ کہیں گے پھر بھی کوئی بات واضح نہیں ہوئی بھئی بھئی یوں کریں کہ آپ دونوں جملوں میں غور کریں ذالکل کتابو کے مفہوم میں کوئی ابحام ہے وہ کوئی خفا ہے وہ اپنے مضمون کو پوری طرح آدھا کر رہا ہے جبکہ یہاں فرق ہے پہلے جملے میں یہ اپنے مفہوم کو کامل طور پر آدھا نہیں کر رہا اس میں کچھ کمی ہے لاتو قیمنہ نے آ کر کیا کیا اس کو اس ابحام کو دور کیا تو اس وجہ سے فرق ہے مولانا وہاں پر پہلے جملے کے اندر ہی کوئی خفا نہیں اور یہاں پر پہلے جملے کے اندر کیا ہے خفا ہے وہ اپنے معنی مراد کو پوری طرح آدھا تو یہ فرق آگیا مولانا کہ تاقید وہاں بنے گی جہاں پہلے جملے کے اندر خفا نہ ہو اور یہاں پر جہاں پر خفا آیا ہے تو آپ کیا بنائیں گے اس کو بدل اشتعمال بنائیں گے وصل اور وصل مصنف نے آپ کو بتلایا کہ جب ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آ جائے تو جملہ اول کے لئے محل من الاعراب ہو گیا محل من الاعراب نہیں اگر محل من الاعراب ہے تو اس ثانی کو آپ اس میں اعراب میں شریک کرنا چاہیں گے یا شریک اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وصل کریں گے بشرتے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ یعنی کوئی مناسبت موجود ہو اور ورنہ اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے فصل کریں گے اور اگر جملے اولہ کے لئے کوئی محل من الاعراب نہیں ہے تو اس صورت میں آپ دونوں جملوں کے درمیان واؤ کے علاوہ کسی اور عاطف کے ساتھ ربط دینا چاہیں گے یا ایسا نہیں چاہیں گے اگر آپ واؤ کے علاوہ کسی اور عاطف کے ساتھ ربط دینا چاہتے ہیں تو پھر جہت جامعہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا کر دو ربط دے دو فاصمہ حتی وغیرہ کے ساتھ اور اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ثانی کو اولہ کے ساتھ واؤ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ربط نہیں دینا چاہتے پھر دیکھیں آپ کہ جملے اولہ کے لئے کوئی ایسا خاص حکم تو نہیں جس کو آپ ثانی کو نہیں دینا چاہتے اگر کوئی ایسا حکم ہے جملے اولہ کے لئے جو ثانی کو نہیں دینا چاہتے تو اس صورت میں بھی کیا کریں گے فاصل کریں گے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جملے اولہ کے لئے سیرے سے حکم ہی نہ ہو یا حکم تو ہو لیکن ثانی کو آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں ان دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہے یا کمال اتصال ہے یا شبہ کمال انقطاع ہے یا شبہ کمال اتصال ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی یعنی توسط ہے نہ دو جملوں میں کمال انقطاع ہے اور نہ کمال اتصال ہے کچھ مناسبت ہے اور کچھ مغایرت ہے تو اور اسی طرح تو یہ پانچ سورتیں ہوئیں اور کمال انقطاع پھر کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک بلا ایہام ہے ایک ماہ بلا ایہام کا یہ معنی ہے کہ آپ جب وصل کر دیں تو خلاف مقصود کا وہم وہم نہیں پڑتا اور ماہ ایہام کا معنی ہے کہ دونوں میں ہے تو کمال انقطاع لیکن اگر آپ فصل کر دیں گے تو اس سے خلاف مقصود کا وہم پڑے گا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں وصل تو ان چار یہ چار صورتیں ہیں کمال انقطاع بلا ایہام اور کمال اتصال اور شبہ کمال انقطاع اور شبہ کمال اتصال ان چار میں فصل کرتے ہیں اور کمال انقطاع معا ایہام اس میں کیا کرتے ہیں اسی طرح توسط کی صورت میں جب دو جملوں میں نہ کمال انقطاع نہ کمال اتصال ہو پھر بھی کیا کرتے ہیں وصل کرتے ہیں اس کے بعد مصنف نے بتفصیل ہر نوع کی تفصیل آپ کو بتلائی بھئی کمال ان قطع دو جملوں کے درمیان کہتے ہیں کس طرح ہوگا کہتے ہیں دونوں جملے لفظاں و معنن ان میں فرق ہوگا مولانا پہلا جملے لفظاں و معنن خبر ہو مثال کے طور پر اور ثانی لفظاں و معنن کیا ہو انشاء ہو یا مولانا صرف معنہ کے اعتبار سے فرق ہے پہلا لفظاں خبر ہے اور ثانی معنن انشاء ہے یا مولانا یہ بھی کمال ان قطع اسی طرح دو جملوں میں مناسبت تو ہے اس اعتبار سے کہ پہلا بھی خبر ثانی بھی خبر لفظاں بھی خبر اول معنن بھی خبر ثانی بھی لفظاں بھی خبر اور معنن بھی خبر لیکن دونوں میں کوئی جامع نہیں ہے کوئی مناسبت نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپ کیا کریں گے فصل کریں گے کیونکہ کمال ان قطع آیا کوئی مناسبت نہیں اور پھر کمال اعتصال کی بات کی کمال اعتصال جو ہے دو جملوں کے درمیان اس کی تین صورتیں انہوں نے ذکر کی کہ جملہ ثانی اولہ کے لیے تاقید ہو والانا یا جملہ ثانیہ کیا ہو اولہ کے لیے بیان ہو بات سے بیان یا جملہ ثانیہ اولہ کے لیے کیا ہو بدل ہو تو ان میں بدل مبدل منہو ماتو خنالے اور اعتصال بیان اور موقع اور تاقید کے درمیان کمال اعتصال ہوتا ہے تو ان صورتوں میں بھی کیا کریں گے فصل کریں گے وصل نہیں کریں گے ورنہ تو آج فالا نفسی ہی لازم آئے گا اور اس کے بعد انہوں نے شبہ کمال انقطاع کے بارے میں آپ کو بتایا کہ شبہ کمال انقطاع یہ ہے کہ دو جملے ہیں ان دونوں کے درمیان مناسبت تو موجود ہے عطف ہو سکتا ہے لیکن اگر عطف کر دیا جائے تو یہ غیر پر عطف ہونے کا وہاں وہم پڑے گا وہاں غیر پر مثلا جملے اولہ ہے ثانیہ ہے ثالثہ ہے اولہ اور ثالثہ کے اندر کیا ہے مناسبت ہے عطف ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ عطف کر دیں گے تو کیا شبہ پڑے گا کہ شاید یہ جملے ثانیہ پر عطف ہو رہا ہے اور اس صورت میں جو فصل آتا ہے یعنی شبہ کمال انقطاع میں اس کو کیا کہتے ہیں قطع کہتے ہیں اور قطع کہتے ہیں اور شبہ کمال انقطاع یہ ہے کہ جو پہلا جملہ جو ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو ثانی جملہ اس کا کیا باوقع ہوتا ہے جواب تو جملہ اولہ جس سے سوال پیدا ہوا مصنف کے نزدیک اسی کو ہم کیا کرتے ہیں سوال کے درجے میں اتار لیتے ہیں جبکہ علامہ سکاکی کے نزدیک جملہ اولہ کو سوال کے درجے میں نہیں اتارتے بلکہ جملہ اولہ کے بعد سوال کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے اور تو یہ مولانا سوال محقق اور جواب محقق میں جیسے شبہ کمال اتصال تھا اسی طرح سوال مقدر اور سوال اور آگے اس کے جواب جو ہے ان دونوں میں بھی کیا ہے شبہ کمال اتصال ہے تو یہاں بھی کیا کریں گے فصل کریں گے مولانا اور اس صورت میں جو فصل ہو یعنی شبہ کمال اتصال میں اس کو کیا کہتے ہیں استیناف استیناف کہتے ہیں اور جملہ ثانیہ کو بھی کبھی کبھار کیا کہہ دیتے ہیں یہ استیناف ہے اسی کا نام استیناف یا مستانفہ اسی کو کہتے ہیں مولانا پھر استیناف کی بات آئی تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ استیناف تین قسم پر ہے مولانا کیونکہ اب اس میں سوال پیدا ہوگا جملہ اولہ سے تو یہ سوال کبھی سبب کے بارے میں ہوگا یا سبب کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں اگر سبب کے بارے میں سوال ہے تو پھر سبب خاص کے بارے میں سوال ہوگا یا سبب عام سبب عام کا معنی کسی خاص سبب کے بارے میں سوال نہیں کیا مثلا کوئی شخص بیمار ہے تو وہاں پہلے جملے سے مثلا آپ نے اس سے پوچھا آپ کی بیماری کے علت کیا ہے تو یہ سبب عام پوچھا اور اگر وہ بیمار ہے آپ نے اس سے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے وجہ سے تو آپ بیمار نہیں تو یہ آپ نے سبب خاص پوچھ لیا کیا کیا ہاں خاص سبب پوچھ لیا اس میں آپ متردد ہیں تو سبب خاص کی صورت میں جو جواب آتا ہے اس میں چونکہ تردد مخاطب کا کیا ہے متردد ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں تعقید لے کر آتے ہیں حکم کے لئے اور کبھی جو ہے وہ غیر علاوہ سبب کے علاوہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے مولانا اس کے بعد پھر انہوں نے استیناف کی دو قسمیں آپ کو بتلائیں تھی ایک استیناف وہ ہے کہ جملہ اولا میں جو اسم آیا تھا اسی اسم کے ساتھ کیا ہو استیناف کی بھی ابتداء ہو دوسری قسم یہ ہے کہ اسی اسم کے ساتھ تو استیناف یعنی جملہ ثانیہ کی ابتداء تو نہیں ہے لیکن اس کے وصف کے ساتھ ہے اور مصنف نے آپ کو بتلایا یہ والا جو ہے یہ زیادہ بلیغ ہے مولانا یہ جس میں آپ وصف شروع میں ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ علامت افتدانی نے آپ کو بتلائی اس لیے کہ یہاں پر آپ کو حکم کی علت کا بھی پتا چل جاتا ہے حکم کی علت کا بھی پتا چل جاتا ہے اس لیے کہ جب وصف پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے اور وہ وصف اس کی علت بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو اس حکم کی علت وہ ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے ساتھی سے کیا کہا کوئی علم آیا شخص آیا آپ کے پاس آپ نے کہا علم کا اکرام کرو تو آپ نے اکرام کو تعلق سے کیا علم سے کیا تو یہ علم صفت ہے مولانا مشتق ہے مولانا اس میں فائل کا صغہ ہے اس نے علت اکرام بھی بتلا دی کہ اکرام کرنے کی علت کیا ہے علم ہے تو جب کوئی وصف ذکر ہو تو صلاحیت رکھتا ہو علت بننے کی تو وہی علت ہوتا ہے تو یہاں سے علت کا بھی پتہ چل گیا اس پر اشکال ہوا کہ بھئی علت کا کیسے پتہ چل گیا اگر سوال علت کے بارے میں ہوگا تو جواب میں علت آئے گی تو اس کا تعلق تو سوال سے ہے نہ کہ جواب میں کیا علت کو ذکر صفت کو ذکر کیا جائے تو بتلایا بھئی کہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ پہلے کی صورت میں علت کا پتہ چلتا ہے یعنی سبب کا پتہ چلتا ہے اور ثانی میں سبب کے بھی سبب کا پتہ چل جاتا ہے سبب کے بھی سبب کا پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ کبھی کبھار صدر استین آپ کو حضف کر لیا جاتا ہے چاہے وہ فیل ہو یا اسم ہو فیل ہو یا اسم ہو اور کبھی کبھار پورے استین آپ کو حضف کر لیا جاتا ہے چاہے اس کے اور پھر کبھی کبھار اس کا کوئی قائم مقام بنایا جاتا ہے اور کبھی کبھار قائم مقام نہیں بنایا جاتا تو یہ چار صورتیں تھیں کس کی؟ کس کی؟ فصل کی اس کے بعد وصل کی دو صورتیں انہوں نے بتلانا شروع کی کبھی کتنی صورتیں تھی وصل کی؟ کونسے ذکر کی تھی؟ کمال انقطاع مال کی ہاں اور دوسرا تغسل اب ان کو بیان کر رہے تھے کہ مقام تو فصل کا ہے کیونکہ دو جملوں میں کیا ہے؟ کمال انقطاع ہے مثلا پہلا خبریہ ہے ثانی انشائیہ ہے بھئی لیکن اس سے خلاف مقصود کا وہاں پڑتا تھا تو اس صورت میں فصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فصل جیسے کسی نے آپ سے کوئی بات پوچھی آپ نے جواب میں کہا لا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ تو یہاں پر لا جو ہے لا سے کیا مراد ہے بھئی؟ مضموط جس چیز کے بارے میں اس نے سوال کیا اس کی نفی مراد ہے اَلَيْسَ الْأَمْرُ قَضَائِ معاملہ ایسا نہیں ہے بات ایسی نہیں ہے اور اللہ آپ کی مدد کرے آگے دعا ہے مولانا تو پہلے میں خبر دے رہا ہے ثانی میں دعا دے رہا ہے اور دعا انشاء ہے اور انشاء اور خبر میں کیا ہے؟ کمالِ انقضاء ہے لیکن اگر یہاں اور مقام ہے فصل کا لیکن اگر فصل کیا جائے اور وَأَوْ نَا لَا جائے تو کلام یوں بنے گا؟ لا اَيَّدَكَ اللَّهُ تو اس سے وہم پڑے گا کہ یہ دعا نہیں دے رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ بددعا دے رہا ہے لہٰذا اس صورت میں کیا کریں گے؟ درمیان میں وَأُل لے کر آئیں گے بھئی وَأُل لے کر آئیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ تو چنانچہ بعض علماء ذکر بھی کرتے ہیں یہ واقعہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہیں سے بازار وغیرہ سے ایک شخص کے پاس کپڑا دیکھا بھئی تو اس سے پوچھا کیا تم یہ بیچ رہے ہو اس کپڑے کو؟ تو اس شخص نے کہا لا يَرْحَمُكَ اللَّهُ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یوں نہ کہو بھئی لا يَرْحَمُكَ اللَّهُ بلکہ کیا کہو؟ لا وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ کہو کیونکہ یہاں کیا؟ تو صحابہ بھی چونکہ عرب بلاغت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے تو دیکھا اس وقت نہ مختصر المعانی کا وجود تھا نہ کسی اور چیز کا لیکن یہ نکات اسی طرح موجود تھے مولانا سمجھ میں بھئی؟ حضرت صدیق اکبر صحابہ عجیب لوگ ہیں انسان دیکھ سوچتا ہے ان کے بارے میں ان کی باتیں سنتا ہے حیران ہوتا ہے یہ کیسے لوگ تھے بھئی جو اس سے پہلے کبھی تاریخ نے نہیں دیکھے اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھ سکے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا اس کا بدلہ اللہ تعالی ہی قیامت کے روزاتہ فرمائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوچ میں ضرور پڑا حضرت صدیق پر میں نے اسلام کو پیش کیا اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراں میری تائید کر دی ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میاراج پر تشریف لے گئے کفار کو واقعہ پتا چلا مزاک اڑانے لگے حضرت صدیق کے پاس بھی آئے آپ کو پتا ہے آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے میں رات کے ایک ادنہ حصے میں آسمانوں پر بھی گیا اور وہاں گھوم پھر کر آیا رات ہی رات میں مسجد اقصہ تک بھی گیا آسمانوں تک بھی گیا اور واپس بھی آ گیا اور سارا کام کس میں ہوا رات ہی رات میں ہوا صدیق سے پہلے عام پوچھا انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں حضور کا بتلایا تو کہا اگر وہ بتلا رہے ہیں تو پھر تو یقیناً سچ بول رہے ہیں زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی شدید محبت اتنی شدید محبت اللہ نے موت کے بعد بھی انہی کے ساتھ رکھا قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلوہ فروض ہوں گے لوگ سامنے مجرم کھڑے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ حضرت دن بے انتہا غضب میں ہوں گے اتنے غضب میں کبھی اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے ہوئے ہوں گے سے پہلے تو بے انتہا غضب میں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعائیں کریں گے وغیرہ اور حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہایت غضب کی حالت میں کہ میں کس سے حساب کتاب کی ابتداء کروں بھئی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صدیق کو پکڑ کر آگے کر دوں گا اور صدیق کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا سارا غضب ختم ہو جائے گا حضرت صدیق بھئی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بھئی کہ ان کو اللہ نے بڑا بہت بڑا جسم عطا کیا ہے آج تک انہوں نے اپنے پورے جسم کو کھول کر نہیں دیکھا بھئی اس کائنات میں جگہ ہی نہیں ہے اتنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے بدن کو کھولیں تو اس کے اندر سما سکیں بھئی حالانکہ یہ کتنی بڑی کائنات ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے بھئی کتنی بڑی کائنات ہے اتنی بڑی کائنات علم فلکیات میں آپ جا کر پڑیں گے کہ یہ کتنی بڑی آپ کو یہاں آج یہاں سے پشاور جانا پڑتا ہے بھئی کئی گھنٹوں کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے کئی گھنٹوں کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اب دنیا وارانا کورے کی گول شکل میں ہے کورے اگر پاکستان ایک جانب ہے امریکہ دوسری جانب بنتا ہے بھئی یہاں دن ہو تو وہاں رات وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے آپ کو امریکہ جانے کے لیے جہازتے سرین جہاز سواری جہاز ہیں ان میں سفر کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتے آپ یعنی تقریباً اڑتالیس گھنٹے میں آپ پوری دنیا کے گھر گول چکر ایک لگا سکتے ہیں جبکہ جبکہ روشنی اتنی تیز رفتار چیز ہے روشنی وہ یہ دنیا جس کے گھر گھومنے میں تیز ترین سواری میں آپ کو اڑتالیس گھنٹے کم از کم لگتے ہیں روشنی ایک سیکنڈ میں اس دنیا کے گرد بارہ مرتبہ چکر لگا لیتی ہے ایک سیکنڈ میں بارہ چکر وہ لگا لیتی ہے یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار ہے تین لاکھ کلومیٹر کعنات کی دریافت کی تیز ترین چیز روشنی ہے چنانچہ زمین سے جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ فاصل ختم مالا نا مل کلومیٹر وغیرہ کا حساب یہ ساتھ ہی چھوڑ جاتا ہے یہ حساب چل ہی نہیں سکتا پھر سائنس دان بات کرتے ہیں کس میں روشنی کی رفتار میں بتلاتے ہیں کہ مثلا فلاں ستارہ ہے مالانا ہم سے کتنا دور ہے میلوں میں نہیں بتائیں گے میل کام ہی نہیں کرتے ہاں یوں بتاتے ہیں اتنی دور ہے کہ روشنی وہاں سے دس ہزار سال میں زمین تک پہنچتی ہے اب آپ دس ہزار سال کا حساب لگائیں ہر سال میں تین سو پینسٹھ دن ہیں ہر دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں ہر گھنٹے کے اندر ساٹھ منٹ ہیں ہر ساٹھ منٹ کے اندر ساٹھ سیکنڈ ہیں اور ہر سیکنڈ میں روشنی کتنا کر رہی ہے تین لاکھ کلومیٹر کر رہی ہے دس ہزار سال میں کتنا فافلہ تک کرے گی آپ سوچ لیں یہ تو قریب ترین ستارے ہیں ہمارے والا یہ جو قطبی تارہ آپ نے سنا ہوگا جس سے سمت معلوم کرتے ہیں اس کی روشنی زمین کو پچاس ہزار سال میں پہنچتی ہے بہت ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی زمین کو کئی کئی لاکھ سال میں پہنچتی ہے وہ تین لاکھ سی سیکنڈ کی رفتار سے چلتے ہوئے بہت ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی کئی کروڑ سال میں پہنچتی ہے زمین تک یہ اب سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں اور ابھی تک سائنسدانوں نے جتنی کائنات دریافت کی ہے تقریباً دس عرب نوری سال کی مسافت تک ان کی دوربینیں کام کر رہے ہیں دس عرب نوری سال یعنی وہاں سے روشنی چلنا شروع کرے اسی رفتار سے دس عرب سال بعد زمین پر آ کر وہ پہنچے گی اور ابھی تک آسمان نظر نہیں آیا پہلا پہلا آسمان ابھی اس سے بھی اوپر ہے مالا ہر شیخ ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میری تحقیق کے مطابق پہلا آسمان ساڑھے نو خرب نوری سال کے فاصلے پر عرب نہیں مالا خرب ساڑھے نو خرب نوری سال اور پھر جتنا یہاں سے دور ہے اتنا موٹا بھی ہے اور اس سے اگلا بھی اس سے اتنا ہی دور اور وہ بھی اتنا ہی موٹا سات آسمان اب آپ خود سوچ لیں یہ کتنا فاصلہ بن گیا اور حضرت جبریل اپنے پورے بدن کو کھولیں تو اس کائنات میں سماتے نہیں ہو چنانچہ قیامت کے دن جب سارے حساب کتاب ہو جائیں گے تو حضرت جبریل آئیں گے اللہ کے سامنے کہہ اللہ میں نے آج تک اپنے پورے بدن کو کھول کر نہیں دیکھا کہ مجھے آپ نے کتنا بڑا بدن آتا کیا ہے مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اپنے بدن کو پورا کھول کر دیکھوں کتنا بڑا میرا بدن ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ صدیق کی جنت میں جاؤ اور اپنے پورے بدن کو کھول دو حضرت جبریل کی اتنی رفتار ہے کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا بھئی جبریل تمہاری کتنی رفتار ہے کہا یا رسول اللہ مجھے زیادہ علم تو نہیں اس سے بس میری رفتار کا اندازہ لگا لیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھینکا میں ساتھویں آسمان پر صدرت المنتحہ پر تھا کے پاس تھا جب گرا دیا کوئے کے اندر بھائیوں نے میں وہیں پر تھا وہ نصف تک پہنچ چکے ہیں میں وہیں پر تھا وہ روبہ تک پہنچ چکے میں وہیں پر تھا وہ پانی کو لگنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے جبریل میرے بندے کا خیال رکھنا کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نیچے پانی میں لگنے سے پہلے پہلے میرا پر ان کے نیچے پہنچ چکا تھا اللہ سے دیکھا ملنا حضرت صدیق رضی یہ صحابہ ہیں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامزہ ہیں بھئی ان کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے تو سارا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے انہی کے واسطے سے ہمیں اسلام پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھئی اچھا بھئی وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي تو انہوں نے کہا وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي وَسَلْ یا تو کس لیے کیا جائے گا دفعِ احام مَلْ وَسْلُ لِلْتَوَسْتِي وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي یہاں ابھی کیا آیا مطن میں وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي زوزنی اس نے اس کو پڑھا وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي کہ یہ یا توسط کے لیے ہوگا تو وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي وَأَمَّا لِلْتَوَسْتِي وَقَدْ صَحَحَفَةَ صحفہ کا معنی اشتباع کی وجہ سے غلط پڑھنا یا غلط لکھنا اور بعضوں نے غلط پڑھا ہے اشتباع کی وجہ سے اس کو کیا پڑھا ہے وَأَمَّا بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ حمزہ کے کسرے کے ساتھ فَرَقِبَ مَتْنَ عَمْيَاءَ وَقَدَتَ خَبْتَ عَشْوَاءَ پس وہ سوار ہوئے اندھی اونٹنی کی پشت پر مطن پشت کو کہتے ہیں عَمْيَاء سے مراد ناقَتُ نَعْمِياء اندھی اونٹنی مراد تو وہ شخص کی طرح ہے جس نے ایسا کیا جو اندھی اونٹنی کی پشت پر سوار ہو وَقَدَتَ خَبْتَ الْحَشْوَاءَ خَبْتَ کا معنی ہے بے تکے پان سے چلنا اور عشواء وہ عشواء کہتے ہیں شبکور کو جس کو رات کو نظر نہ آئے بھئی یہ بیماری ہے رات کو نظر نہ آئے یا وہ اس کو عشواء کہتے ہیں جس کی نظر کمزور ہو گئے جس کی نظر کمزور تو یہاں اونٹنی مراد ہے اور وہ بے تکے پان سے چلا ہے خَبْتَ عَشْوَاءَ جیسے کہ کمزور نظر والی اونٹنی یا شبکور اونٹنی بے تکے پان سے چلتی ہے اس کی طرح چلا ہے تو یہ سمجھے ہیں یہ محاورہ ہے مولانا محاورہ اور مراد اس سے ہے کوئی کسی کام کو بلا سوچ سمجھ کے سرانجام دینا کوئی بغیر سوچے سمجھے کوئی سرانجام دے تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے تو علامہ تفتہ ذانی بھی کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِمَّا پڑھا ہے مولانا اور یہ کیا کیا اللہ مزوزینی نے بلا سوچے سمجھے یہ کام ہوا بھئی ان سے یہ انہوں نے سوچا نہیں ورنہ ان کو خود پتا چل جاتا کہ یہ درست نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ وَإِمَّا پڑھنے کے صورت میں لفظاً بھی خرابی لازم آتی ہے اور معنن بھی خرابی لازم آتی ہے لفظاً تین خرابیاں لازم آتی ہیں مولانا تین خرابیاں اور معنن ایک خرابی تین خرابیاں کس لئے کہتے ہیں یہ وَإِمَّا آیا اور اِمَّا عطف کے لئے آتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک اور اِمَّا آیا ہو کوئی اور ہے اِمَّا آیا ہو اور اس اِمَّا سے پہلے تو کوئی اور اِمَّا آیا نہیں تو وہ آپ کو کہاں پر محضوف ماننا پڑے گا لِدَفْعِ الْإِحَامِ سے پہلے اور عبارت کیوں ہوگی وَأَمَّا الْوَسْلُ فَإِمَّا لِدَفْعِ الْإِحَامِ وَإِمَّا لِتَوَسْتِ تو یہاں اِمَّا کو محضوف ماننا پڑے گا حالانکہ کلام منصور کے اندر نصر کے اندر مولانا اِمَّا کو حضف کرنا جائز نہیں اور آپ کی بات سے کیا ماننا پڑا کہ اِمَّا کو محضوف مانا جائے دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ فَقَ قَوْلِهِم مطن میں آیا تھا لِدَفْعِ الْإِحَامِ فَقَ قَوْلِهِم یہ فَا آیا والانا اور آگے اسی طرح اگلے مطن میں آیا وَأَمَّا لِتَوَسْتِ فَإِذَتْ تَفَقَتَ یہ فَا یہ دونوں فَا بیکار ہوں گے یہ دونوں فَا کیا ہوں گے دیکھ امَّا تو پڑھتے ہیں امَّا کی صورت میں تو فَا اس لیے لاتے ہیں کہ امَّا متضمن ہوتا ہے کس کو مانا ہے شرط کو تو یہ اس کے ساتھ فَا لے کر آتے ہیں جزاق والی سمجھ میں آیا بھئی تو اگر ہم امَّا پڑھیں تو یہ دونوں فَا کیا ہوں گے بیکار عبست ہو جائیں گی ضائع ہو جائیں گی یہ دو خرابیاں لفظی تیسری خرابی یہ مولانا کہ یہاں فَإِذَا آ رہا ہے اور یہ إِذَا ظرف یا شرطیہ ہوگا یا ظرفیہ تو شرطیہ ہو وہ بھی کسی سے متعلق ہوتا ہے ظرفیہ ہو وہ بھی کسی سے متعلق تو اگر إِذَا شرطیہ ہے تو اس کا آگے جواب ہی نہیں إِذَا تَفَقَتَا جَبْ اتفاق ہو جائے ان کا پھر کیا ہوگا بھئی آگے جواب ہی کوئی نہیں مستمج میں آ رہی ہے عبارت اور یا اس کے لئے کوئی متعلق چاہیے یہ متعلق ہوتا ہے اور وہ متعلق عبارت کے اندر ظاہر نہیں خرابیاں نہ سمجھ میں آئیں بھئی کتنے خرابیاں لازم آئیں تین خرابیاں لازم آئیں اول یہ کہ امہ کو آپ کو محضوف ماننا پڑے گا ثانی یہ فا جو ہیں فَقَقَوْلِهِمْ اور فَيْضَتْ تَفَقَتَا وَلِي یہ فا کیا ہوں گی بیکار اور ضائع ہوں گی اور تیسرا إِذَا جو آ رہا ہے اس کا یا تو اگر شرطیہ بنائے تو جواب محضوف نکالنا پڑے گا اگر ذرفیہ اس کو مانے تو اس کا متعلق کیا کرنا پڑے گا محضوف ہو ماننا پڑے گا یہ تو تھی لفظی خرابیاں اور معنوی خرابی یہ لازم آتی ہے مالانا کہ تقرار لازم آئے گا بلا وجہ ہی مصنف کے کلام میں کیا لازم آئے گا تقرار لازم آئے گا کہتے ہیں ہم نے جو اس کو بنایا وہ امہ بنایا مالانا اور امہ تفصیل کے لئے آتا ہے پہلے ایک چیز اجمالاً گزر چکی ہو تو آگے جا کر امہ کے ذریعے کیا کی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جیسے جانی القوم امہ زیدن فاکرمتو ہو و امہ عمرن فضربتو ہو تو دیکھو تفصیل بیان کی سمجھ میں آئے بھئی تفصیل کے لئے آتا ہے تو ہماری بات اگر مان لیں پھر تو خرابی نہیں کیونکہ مصنف نے پیچھے ذکر کیا تھا بھئی کہاں پر ذکر کیا تھا جہاں پر انہوں نے وہ پانچ کسمیں بنوائی تھی چھے کسمیں کہ دو جملوں میں کمال انقطع بلا ایہام ہوگا یا کمال اتصال ہوگا یا شبہ کمال انقطع یا شبہ کمال اتصال وَإِلَّا فَلْوَسْلُوْ تو یہ یہ مصنف کے عبارت تھی مالانا اور اللہ کے یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے وصل اور اس میں کتنی صورتیں داخل ہوئی تھی دو ایک توسط والی اور ایک کمال انقطع ایہام والی معلوم ہوا یہ بات اجمالاً پہلے ہو چکی ہے یہ دو کس لئے آتے ہیں وصل کے لئے آتے ہیں یہ بات پہلے اجمالاً مطن میں مصنف کر چکے ہیں آپ یہاں آ کر تفصیل اس کی بیان کر رہے ہیں تو اممہ کو مانے تو بات درست رہتی ہے لیکن اگر اس کو کیا پڑھیں اممہ پڑھیں تو مانوی خرابی کیا لازم آئے گی کہ پھر تقرار ہو جائے گا پھر کیا ہو جائے گا پہلے مصنف بتا چکے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے وصل کریں گے اور وہ کیا تھی دو وجہیں کمال ہے ان قتاب ماں اہام اور اب پھر وہی بتا رہے ہیں وَآمَلْ وَسْلُ فَإِمَّا لِدَفْعِ الْإِحَامِ وَإِمَّا لِدْتَوَسْتِ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ وصل جو ہے یا تو کس لیے ہوگا دفع اہام کیلئے ہوگا یا کس لیے ہوگا اور یہ بات تو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو یعنی دفع تواہم ہو یا توسط ہو تو پھر کیا کرتے ہیں تو پہلے بھی ایک بات آ چکی دوبارہ ایک بات آ جائے تو اس میں کیا خرابی لازم آئے گی تقرار بھیلا مقصد کے آئے گا جبکہ ہمارے بات لی جائے تو اس صورت میں کوئی خرابی لازم نہیں آگے تو وصل جو ہے کس لیے ہوگا توسط کے لیے ہوگا وہ وصل جو توسط کے لیے ہے فعیضا وہ کب ہوگا جب اتفاقتا متفق ہو جائیں یہ خبر ہے مولانا یہ مبتدہ اور فعیضا تفاقتا اس کی خبر ہے اور وصل جو توسط کے لیے ہے یہ جب متفق ہو جائیں دو جملے خبران اور انشاءان خبر کے اعتبار سے یا دونوں جملے خبر ہیں لفظا و معنن بھئی لفظا و معنن کا تعلق دونوں سے ہے دونوں جملے خبر ہیں لفظا بھی اور پہلا جملہ بھی لفظا و معنن خبر دوسرا جملہ بھی لفظا و معنن خبر و او انشاءان آگے آرہا ہے لفظا و معنن کا تعلق اس سے بھی ہے یا دونوں جملے انشاء ہیں مولانا پہلا جملہ بھی لفظا و معنن انشاء دوسرا بھی لفظا و معنن انشاء او معنن فقط اس کا بھی تعلق خبران و او انشاءان دونوں سے الگ الگ یا دونوں جملے پہلا بھی خبر اور ثانی بھی خبر پہلا بھی معنن صرف خبر ہے اور ثانی بھی معنن صرف خبر ہے لفظا نہیں اور یا پہلا جملہ معنن انشاء ہے اسی طرح دوسرا جملہ بھی صرف معنن انشاء ہے صورت سمجھ میں آگئی تو اس کا تعلق دونوں سے تو جب دونوں جملے متفق ہو جائیں مولانا خبر اور اخبران یا انشاء کے اعتبار سے لفظا اور معنن یا صرف معنن وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا تَوَسْتُ ہوگا پھر کیا ہے گیا مولانا تَوَسْتُ آیا وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا جَامِعُن اور ان دونوں میں کیا ہونا چاہیے کوئی جامع بھی ہونا چاہیے مناسبت بھی ہونی چاہیے بِدَلَالَتِ مَا سَبَقَا ساتھ دلالت اس چیز کے جو گزر چکی یعنی گزشتہ میں ایسی چیز گزر چکی ہے جس نے اس بات پر دلالت کر دی ہے جس نے اس بات پر دلالت کر دی ہے کہ دونوں جملے میں کیا ہونا چاہیے بھئے مصانف نے ذکر نہیں کیا کہ دونوں جملوں میں کیا ہونا چاہیے جہت ہے جامع ہونا چاہیے تو دلالت اُمَا اس چیز کے سبقہ جو پہلے گزر چکی ہے بھئے کیا گزری ہے پہلے بھئے پہلے یہ یعنی کہ اَنَّهُ اِذَا لَمْ يَكُن جَامِعُن کہ جب جامع نہ ہو دو جملوں میں فَبَيْنَهُمَا كَمَالُ الْإِنْقِطَاعِ تو پھر ان دونوں میں کیا ہوگا کمال ہے دو وہ دو جملے والانا جو متفق ہیں خبرن یا انشان لفظن و مانن قسمانی وہ کتنی قسم پر ہیں بھئے لفظن و مانن دونوں اعتبار سے اتفاق ہو اس کی دو قسمیں ہیں پہلا جملہ بھی پہلا جملہ لفظن و مانن خبر ثانی بھی لفظن و مانن یہ ایک قسم دونوں جملے لفظن و مانن کیا ہوئے خبر دوسری صورت پہلا جملہ بھی لفظن و مانن انشاء ثانی جملہ بھی لفظن و مانن تو دونوں جملے لفظن و مانن کیا ہوئے اتفاق کی بات چار رہی ہے نا کہ دو جملے جب متفق ہو جائیں لفظن بھی اور اس کی کتنی صورتیں ہیں کہ دونوں جملے لفظن و مانن خبر ہوں یا دونوں جملے لفظن و مانن انشاء ہوں اچھا تو یہ کہتے ہیں وہ قسمانی یہ دو قسم پر ہیں مولانا لی انہو غائبہ خبریتانی او انشائیتانی اس لئے کہ دونوں یا تو خبریہ ہوں گے یا دونوں انشائیہ ہوں گے والمتفقتانی مانن فقط ستت و اقسامی اور مسننف نے کہا تھا کہ لفظن و مانن پہلا خبر ہو صرف مانن یا دوسرا بھی لفظ خبر ہو مانن اور دوسرا بھی انشاء ہو صرف مانن اور ثانی بھی انشاء ہو مانن جو مانن کا تعلق ہو رہا تھا اس اعتبار سے چھے قسمیں بنتی ہیں کتنی چھے قسمیں کہتے بار سے آرہا ہے لفظوں کے اعتبار سے نہیں کس طرح دیکھئے مانن لئنہ ہما انکانتا انشائیتین امانن اس لئے کہ اگر وہ دونوں انشائیہ ہوں مانن دونوں جملے کس اعتبار سے انشائیہ ہوں مانن کے اعتبار سے انشائیہ ہوں تو اتفاق کس اعتبار سے آیا مانن کے اعتبار سے اب اس میں تین صورتیں ہیں مانن کے اعتبار سے کیا ہیں یہ بات یاد رکھنا مانن کے اعتبار سے دونوں انشائیہ ہیں اب لفظوں میں دیکھو لفظوں میں دیکھو یا تو دونوں خبر ہوں گے یا پہلا خبر ہوگا ثانی یا اول انشاء ہوگا ثانی کتنی صورتیں ہوئیں تین صورتیں ہیں دیکھو دو جملے ہیں نا ہم نے اتفاق پیدا کرنا ہے صرف مانا میں کس میں مانا میں اور مانا میں اتفاق کی دو ہی صورتیں یا مانا میں اتفاق ہوگا انشاء کے اعتبار سے یا خبر کے اعتبار سے تو انشاء کے اعتبار سے مانا میں اتفاق آئے اس کی بھی تین صورتیں مانا کے اعتبار سے دو جملوں میں اتفاق آئے خبر کے اعتبار سے اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں کتنی بن جائے گی دیکھو اب ہم صرف دونوں جملوں کو معنن انشائیہ بنانا ہے معنن کیا بنانا ہے انشائیہ تو اس کی یہ صورت ہے کہ لفظن تو دونوں خبر ہیں لیکن معنن دونوں کیا ہیں انشائیہ ہیں تو دیکھو صرف لفظن و معنن ہر لحاظ اتفاق آیا یا صرف معنن اتفاق آیا صرف معنن اتفاق آیا کیونکہ لفظن تو دونوں کیا ہیں اور یہ اول خبر ہے لفظن اور معنی کیا ہے انشاء اور ثانی لفظن و معنی انشاء یہ اس کا اقس کر دیں پہلا لفظن و معنی انشاء اور ثانی صرف معنی انشاء اور لفظن تو اب بھی معنی معنی کیا ہے دونوں کے اندر اتفاق آگیا کیا آگیا اتفاق آگیا صورت بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی تو یہ کل چھے صورتیں بن جائیں گے دیکھئے وہ تفصیل خود بتلا رہے ہیں لئنہما اس لئے کہ وہ دونوں جملے جو ہیں انکانتا انشائیتین اگر وہ دونوں انشائیہ ہیں کیا معنی انشائیہ ہیں تو پھر تین صورتیں کیسے فاللفظانی اما خبرانی یا تو دونوں کے لفظ کیا ہوں گے خبریہ ہوں گے معنی تو انشائیہ ہی رکھنا ہے اول اول خبرن و ثانی انشاؤن یا اول لفظن خبر ہے اور ثانی لفظن لیکن معنن دونوں کیا ہیں انشا اور بالعکس یا اس کا عکس ہے اول انشا ہے لفظن اور ثانی خبر ہے لفظن لیکن معنن دونوں کیا ہیں انشا اور اگر دونوں جملے خبریہ ہوں معنن اس کی بھی تین صورتیں فاللفظانی اما انشاءانی دونوں لفظ کیا ہوں گے دیکھو بھئی دونوں جملے میں معنی میں اتفاق پیدا کرنا ہے اور کس اعتبار سے کہ دونوں خبر ہیں اب اس کی دو تین صورتیں یا تو دونوں جملے لفظن کیا ہوں گے انشاء یا اول لفظن انشاء اور ثانی لفظن خبر یا اس کا اول خبر لفظن اور ثانی لفظن انشاء فاللفظانی اگر دونوں خبریاں ہوں معنی کے اعتبار سے فاللفظانی امہ انشاء آنی تو لفظ دونوں کے کیا ہوں گے انشاء ہوں گے اور یا اول انشاء ہوگا اور ثانی خبر ہوگا اور بالعقس یا اس کا عقس ہوگا فالمجموع سمانیتو اقسام تو یہ کتنی کس میں بن گئیں آٹھ کس میں چھے اس کی اور دو وہ پہلے کی جو لفظن و معنی اتفاق ہو اس کی دو صورتیں تھیں اور صرف معنی اتفاق ہو اس کے چھے صورتیں تو یہ آٹھ صورتیں بن گئیں وَالْمُصَنِّفُ أَوْرَدَ لِلْقِسْمَيْنِ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِسَالَهُمَا اور مصنف لے کر آئے مالانا دونوں پہلی قسموں کے لئے مثال ہیں کہ پہلا جملہ بھی لفظن و معنی انشاء ہو اور ثانی جملہ بھی لفظن و معنی خبر ہو اور ثانی جملہ بھی لفظن و معنی خبر ہو کہ قولِهِ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وَهُوَ خَادِعُونَ خَادِعُوهُم اور اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتے ہیں سمجھنا تو دیکھو يُخَادِعُونَ اللَّهَ مَالَنَا یہ خبر ہے مالانا لفظن بھی اور معنن بھی اور وَهُوَ خَادِعُوهُم دوسرا جملہ بھی کیا ہے لفظن بھی خبر اور معنن بھی خبر ہے تو ان دونوں جملوں میں کیا آیا استفاق آیا لفظن اور معنن ہر اعتبار سے اور جہت جامعہ بھی ہے مالانا جہت جامعہ یہ کہ يُخَادِعُونَ اللَّهَ اس میں مُسند کیا ہے مُخَادَعَ اور وَهُوَ خَادِعُوهُم مالانا اس کے اندر بھی مُسند کیا ہے مُخَادَعَ مالانا دونوں میں مُسند میں اتفاق آیا اور یاد رکھنا صرف مُسند میں اتفاق اور مناسبت کافی نہیں بلکہ مُسند اور مُسند دلگہ دونوں میں کیا ہونا چاہئے دونوں میں مُناصبت ہونا ضروری ہے تو یہ دیکھو مسند میں مناسبت آگئی مسند علیہ میں کیا مناسبت ہے مسند علیہ میں مناسبت یہ کہ اول میں جو مخادع تھا وہ ثانی میں مخادع بن گیا اور جو ثانی میں مخادع تھا جو فائل تھا وہ مقفول بن گیا اور جو مقفول تھا وہ اول میں جو مخادع تھا وہ ثانی میں مخادع اور اول میں جو مخادع تھا وہ ثانی میں پہلے میں تھا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ثانی میں کیا تھا اللہ ان کو کیا ہے دھوکے کا جواب دیتے ہیں جیہت جامعہ آئی مسنت کے اعتبار سے بھی آت وَقَوْلِهِ تَعْلَارِ جیسے اللہ کا قول ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ یقیناً نیکوکار جو ہیں جنت میں نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً جو ہیں فاجر وہ کس میں ہوں گے جہنم میں ہوں گے آگ میں ہوں گے دیکھئے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ پہلا جملہ لفظاً وماناً خبر ہے انشاء ہے خبر ہے وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمِ یہ دوسرا جملہ بھی لفظاً وماناً خبر ہے تو دونوں جملوں میں مناسبت آئی اتفاق آیا لفظاً بھی اور ماناً بھی درمیان میں وہ ذکر کیا گیا اور جہت جامعہ بھی موجود ہے دونوں میں دونوں کے مُسْنَت اور مُسْنَت دیلے میں مناسبت ہے پہلا کیا مناسبت ایک کے مُسْنَت دیلے ہے اَبْرَارَ لَفِي نَكْوْكَار لَفِي نَكْلُو اور دوسرے کا ہے فُجَّار کون گناہ گار بھئی اور دونوں میں کیا ہے تَزَاد ہے اور تَزَاد بھی ایک مناسبت ہے مالانا ایک چیز کے تصور سے دوسری کا خود بخود تصور دین میں روشنی کا ہو تو ساتھ ہی اندھیرہ کا ہو تو کس کا روشنی روشنی کا ہو تو اندھیرہ کا تو یہ بھی اسی طرح ہے نیز مالانا مُسْنَت دیلے کے اندر بھی مُسْنَت میں بھی دونوں میں مناسبت ہے کیسے پہلے میں ہے مُسْنَت نعمتوں میں ہونا اور دوسرے میں ہے جہنم میں ہونا اس میں بھی آپس میں کیا ہے مناسبت ہے تَزَاد ہے وہاں اچھا جی فِي الْخَبْرِيَةَنِ لَفْزًا وَمَانًا والانا یہ انہیں مناسبت ہے خبریہ ہونے کے اندر لفظن بھی اور مانن پھر یہ دو مثالیں کیوں ذکر کی کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهُمَا فِي الْمِثَالِ ثانی متناسبانی فِي الْاسْمِيَةِ بِخِلاَفِ الْاوَلِ بے مناسبت اول میں يُخَادِعُونَ اللَّهَ جُملہ فِي لِيَةَ تھا اور ثانی کیا تھا وہاں ہوا خَادِعُونَ جُملہ اسمیہ تو خبریہ ہونے میں تو اتفاق تھا لیکن فیلیا اور اسمیہ ہونے کے اعتبار سے اتفاق ہے جبکہ دوسرے میں اسمیہ ہونے کے اعتبار سے بھی اتفاق ہے اس لئے کہ مثالِ ثانی کے اندر دونوں متناسب ہیں اسمیہ ہونے کے اعتبار سے بخلاف الْاوَلِ بخلاف کس کے جملہ ہے اول کے وَقَوْلِهِ تَعْلَى اور جیسے اللہ کا قول ہے کُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو تو دیکھو کُلُو لفظاً و معنن انشاء ہے عمر ہے اور اشربو یہ لفظاً و معنن یہ بھی کیا ہے عمر ہے وَلَا تُصْرِفُو یہ بھی لفظاً و معنن کیا ہے انشاء نہیں ہے مولانا تو مناسبت آگئی لفظاً و معنن کیا ہے نیز مولانا مُسْنَد و مُسْنَدِلَے کے اندر بھی جہتِ جامعہ موجود ہے مُسْنَد تو ساروں کا مُسْنَدِلَے تو متحد ہے کُلُو کن سے خطاب ہو رہا ہے مخاطب بھئی وہی مخاطب مُسْنَدِلَے ہے کُلُو کے وہی ہے وَشْرَبُو کے وہی ہیں وَلَا تُصْرِفُو کے تو مُسْنَدِلَے تو متحد اور نیز کُلُو کھانا پینا اور اسراف ان کے درمیان بھی کیا ہے مُنَاسِبت موجود ہے مُنَاسِبت موجود ہے تو اسی لئے جہتِ جامعہ بھی ہے اور انشاء ہیں تین جملے لفظاً و معنن تو ان میں اتفاق آگیا تو عطف کیا گیا کُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُصْرِفُو تو وہ کو ذکر کیا گیا فِي الْإِنشَائِيَّتَ اِن اتفاق انشائیہ ہونے میں لفظاً اور مَانًا وَأَوْرَدَ لِلِ اتفاق مَانًا فقط مثالاً واحداً اور اتفاق مانوی کے لئے صرف ایک ہی مثال ذکر کریں گے آگے مولانا وَقَقَوْلِ ہی تعالیٰ کے اندر کیا کر رہے ہیں اتفاق ہے دو جملوں میں صرف مانن اتفاق ہے لفظاً اتفاق نہیں ہے تو اس کے صرف ایک مثال ذکر کریں گے یہ بات بتلا رہے ہیں آپ کو وَأَوْرَدَ لِلِ اتفاقِ مَانًا اور اتفاقِ مانوی کے لئے مولانا لے کر آئے مُسَنِّ فقط مثالاً جہاں اتفاق ہو مانا میں صرف تو اس کے لئے ایک مثال لائے اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے إِلَا أَنَّهُ يُمْكِنُ تَطْبِقُهُ عَلَى قِسْمَيْنِ مِنَ الْأَقْسَامِ السِّتَّتِ کہ اس کی تطبیق ممکن ہے دو قسموں پر چھے میں سے کتنی قسمیں بیان ہوئی تھی بھئی ثانی کی جہاں صرف مانا میں اتفاق آئے چھے تو اس میں سے دو پر آپ تطبیق دے سکتے ہیں یا قاب کے لفظ کا تنبیحاً عَلَى أَنَّهُ مِثَالٌ لِلْإِتْفَاقِ مَانًا فَقَتْ اس بات پر متنبع کرنے کے لئے کہ یہ مثال ہے اتفاق میں کس اعتبار سے مانا کے اعتبار سے دیکھا بھئی اوپر کیا کہا کَا قَوْلِهِ اس کے بعد آگیا آیا قَوْلِهِ اس سے بھی آگیا آیا قَوْلِهِ قاب کو دوبارہ ذکر نہیں کیا اور اس سے آگیا آ رہا ہے کَا قَوْلِهِ معلوم ہوا یہ اسی قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ اس سے الگ ہے الگ ہے تو دیکھو متن میں اشارہ نہیں کہ مصنف سیدھی مثالیں ذکر کرتے جا رہے ہیں یہ علامت افتظانی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ پہلے میں لفظن و معنن ہر لحاظ سے اتفاق تھا اور اس کے اندر صرف معنن اتفاق ہے لفظن اتفاق ہے اور اس کا پتہ مصنف کے کعف کے لانے سے بھی چلتا ہے صرف کعف لاکر اشارہ کر دیا کہ یہ اسی قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ دوسری قسم کی مثال ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا اور جب ہم نے احد لیا کس سے بنی اسرائیل سے لا تابدون الا اللہ کہ تم عبادتاً نہ کرو کس کی سوائے اللہ کے کسی کی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو وَدِلْقُرُبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ وَالْيَتَامَا یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاقِين مسکینوں کے ساتھ وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا اور کہو لوگوں سے اچھی بات کرو لوگوں سے اچھی بات کرو سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر کیا دیکھو مقامِ استشہاد ہے مولانا وَقُولُوا کے اندر جو وَو آیا پہلا جملہ کیا ہے لَا تَعْبُدُونَ لَا تَعْبُدُونَ لَا تَعْبُدُونَ لفظاً کیا ہے خبر ہے لیکن مانن کیا ہے انشاء اس لئے کہ میساق کے بعد ذکر ہو رہا ہے اور میساق میں عمر ہوگا کیا ہوگا معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے تو وہاں کیا ذکر ہوتا ہے عمر ذکر ہوتا ہے اور یہاں پر آرہا ہے خبر تو معلوم ہوا یہ لفظاً خبر ہے معنن انشاء اور آگے آیا قُولُوا عمر آیا تو وہ ہے لفظاً معنن انشاء اور یہ صرف کیا ہے معنن انشاء تو مناسبت معنوی آگئی اور یہ بھی کافی ہے مناسبت معنوی آگئی سمجھ میں اسی طرح وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اچھا اور جہت جامعہ بھی ہے مالانا دونوں میں جہت جامعہ بھی ہے جہت جامعہ مصند علیہ میں تو یہ مالانا کہ وہی مخاطبین لا تعبدونہ کے مصند علیہ ہیں اور وہی قُولو مخاطبین کو خطاب ہو رہا ہے وہی اس کے بھی مصند کہ تم یوں کرو تم یوں کرو اور مناسبت قُولو اور تعبدونہ کے اندر یہ مناسبت قول اور عبادت کہ دونوں معمور بھی ہی ہیں اللہ ان کا کیا کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں تو مناسبت آگئی اچھا اچھا نیز مولانا اس کا عطف اس میں درمیان میں یہ بھی آرہا ہے جملہ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اب یہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو خبر کا لفظ نکال لیں آپ چاہیں تو انشاء والا لفظ نکال لیں خبر والا لفظ کیوں نکال لیں گے کہتے ہیں اس لئے کہ ماں قبل میں لَا تَعْبُدُونَ خَبْر آئی تو ماں بعد میں بھی کیا لے کر آؤ خبر لے کر آؤ اور یوں ہوگا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَتُحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تو دیکھو لَا تَعْبُدُونَ لَفظًا خَبْر مَعْنًا انشاء اسی طرح وَتُحْسِنُونَ لَفظًا خَبْر مَعْنًا انشاء تو دونوں میں اتفاق مناسبت آئی کس اعتبار سے صرف مانن صرف مانن بے ایمانن انشاء ہے یعنی آپ چاہیں تو یہاں پر عمر نکالیں وَأَحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اس لئے کہ ماقبل میں اگرچہ لفظًا مخبر ہے لیکن مانن تو کیا ہے تو یہاں بھی آپ انشاء براہ راستی نکالیں وَأَحْسِنُونَ تو اس صورت میں دونوں میں پھر بھی کہا رہے گا مناسبت رہے گی تو چھے صورتوں میں سے دو کی مثال یہاں بنا سکتے فَأَتْفُنَ قُولُوا عَلَى تُعْتَفِمْ وَلَا نَقُولُوكَ عَلَى کس پر لَا تَعْبُدُونَ پر مَا اختلافِهِمَا لَفْزًا باوجود ان دونوں کے لفظوں کے مختلف ہونے کے لِقَوْنِهِمَا انشائیتَانِ بوجہ ہونے ان دونوں کے انشائیتَ مانن صرف مانن انشائیتَ ہیں لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا تَعْبُدُونَ اس لئے کہ ماتین کا یہ کہنا لَا تَعْبُدُونَ یہ جو آیا لَا تَعْبُدُونَ آیا ہے مولانا یہ اخبار ہے مولانا فِي مَانَ الْإِنشَا انشاء کے معنی میں ہے کیونکہ کہاں اہد میں ذکر ہو رہا ہے اہد نامے میں تو یہ عمر ہوگا لَا تَعْبُدُونَ دیکھا بسلایا لَا تَعْبُدُونَ کس کے معنی میں ہے احسانہ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ اس کے لئے بھی فعل کا ہونا ضروری ہے فَإِمَّا أَنْ يُقَدَّرَ خَبَرًا یا تو اس کو مقدر نکالیں گے کس طور پر خبر کے لحاظ سے فِي مَانَ طَلَبِي لیکن وہ خبر ہوگی کس معنی میں طلب کے معنی میں یعنی لفظاً تو خبر ہوگی لیکن معنی کیا ہوگی انشاء ہوگی اَيْ وَتُحْسِنُونَ بھی معنی ہے اَحْسِنُ وَتُحْسِنُونَ نکال لیں لیکن ہوگی کس کے معنی میں فَتَقُونُ الْجُمْلَتَانِ خَبَرًا لَفْظًا انشاءً معنی تو دونوں جملے لفظاً تو خبر ہوں گے لیکن معنی انشاء ہوں گے وَفَائِدَةُ تَقْدِيرِ الْخَبَرِ سُمَّ جَعْلِهِ بِمَعْنَ الْإِنشَاءِ ظَاہِرَةٌ ظاہِرَةٌ یہاں خبر محضوف ہے اور خبر کو مقدر نکالنا خبر کیا مقدر نکالنے اور پھر اس کو انشاء کے معنی میں کرنے کا فائدہ ظاہر ہے بھئی آپ نے کیا کیا مصنف نے کیا بتلایا وَبِلْوَالِدَهِنِ احسانہ میں آپ کیا نکال سکتے ہیں تحسنون خبر بھی نکال سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ کہ آپ نے مقدر کیا نکالی خبر لیکن بنایا اس کو کس کے معنی میں انشاء کے معنی کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی آپ مقدر تو خبر نکالیں اور مانے اس کو کس کے معنی میں انشاء کے معنی میں بتلا رہے ہیں آگے خود فائدہ کیا ہے فائدہ لفظاً تو یہ ہے کہ مناسبت ہو جائے گی آپ نے کیا نکالا لا کیا نکالا با توف سینونا تو لفظاً کیا فائدہ ہوا خبر نکالی لفظاً خبر ہے معنی نشا فائدہ یہ ہوا کہ مناسبت آگئی ماں قبل سے ماں قبل میں کیا ہے لا تعبدون خبر ہے آپ نے بھی کیا نکالے تو لفظاً فائدہ یہ ہوا کہ دونوں میں مناسبت آگئی اور معنی یہ فائدہ ہوا کہ مبالغہ آگیا کیا آگیا مبالغہ آگیا مبالغہ کیسے آیا کہتے ہیں دیکھو یہ مقام تھا عمر کا کہا یوں جاتا لا تعبدو الا اللہ لیکن اس کو ذکر کس کی صورت میں کیا گیا خبر کی صورت میں تو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک چیز کا حکم دینا چاہتا ہے لیکن اس حکم کو وہ عمر کے بجائے کس صورت میں ذکر کرتا ہے خبر کی صورت میں ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر اپنی رغبت کو دکھلاتا ہے کیا بتلاتا ہے رغبت بتلانا چاہتا ہے نیز بتلانا چاہتا ہے کہ مخاطب جو ہے اس کو کیا کر کیا ہو تیزی کرے جلدی کرے اور اس عمر کو فوری طور پر کیا کر دے انجام دے دے تو مخاطب جس نے ابھی وہ کام کیا نہیں اس کے بارے میں خبر گویا کے دے رہا ہے کہ گویا کہ یہ کام کر ہی چکا ہے گویا کہ یہ کام آ بھئی انشاء میں تو عمر ہے عمر اور عمر میں عمر ہو چکا ہے یا ہوگا ہوگا وہ تو آگے آنے والے زمانے میں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن جب اس کو خبر بنایا تو کس زمانے میں گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے سمجھ میں آیا بھئی دیکھو کبھی کبار ایک چیز جو ہے تو عمر لیکن ہے تو انشاء مستقبل میں ہونا ہے اس نے لیکن اس کو کس کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے خبر کے صورت میں ذکر کیا جاتا ہے اس میں اپنی رغبت کا اظہار کرنے کے لئے گویا کہ مخاطب کو یہ بات کی طرف مخاطب کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ یہ چیز مرغوب ہے اور اس کو فوراں کیا کرو سر انجام اس کو سر انجام دو تو مخاطب جس نے ابھی وہ کام کیا نہیں تو اس کے لئے آنا چاہیے تھا عمر لیکن ذکر کر رہے تھا خبر تو وہ جو کام ابھی ہوا نہیں اس کو کس کے درجے میں بتلا دیتے ہیں جو کہ ہو چکا ہے جو کہ ہو چکا ہے یعنی جلدی کرو اس کو سر انجام دے دو یہ بڑا مرغوب ہے اور اتنی جلدی کرو یوں کرو گویا کہ یہ کام ہو ہی چکا ہے ہو ہی چکا ہے تو دیکھئے مالا وَفَائِدَةُ تَقْدِيرِ الْخَبَرِ اور خبر کو مقدر خبر کو نکالنے خبر کو مقدر نکالنے کا فائدہ اور پھر اس کو انشاء کے معنی میں بنانے کا فائدہ ظاہرتن وہ کیا ہے ظاہر ہے اما لفظا لفظا تو یہ فائدہ ہے کیا فَالْمُلَائَمَةُ اما لفظا بھئی اما اما لفظا فَالْمُلَائَمَةُ مَعَا قَوْلِهِ لَا تَعْبُدُونَا یہ اما اما ہوگا اما ہوگا نہیں اما ہوگا تقدیرِ خبر اور اس کو انشاء کے اما ہے مولانا اما تو آتا ہے یہ ہے یا یہ حالانکہ یہاں تو دونوں بتلا رہے ہیں لفظا بھی فائدہ ہے اور مانن بھی فائدہ ہے یہ معنی نہیں کہ صرف یا لفظا فائدہ ہوگا یا مانن تو یا تو اما لفظا یا تو لفظا ہوگا فَالْمُلَائَةُ تو اس کی مناسبت ہو جائے گی کس کے ساتھ آپ نے کیا نکالا تُحسِنُونَ اور اس کو انشاء کے معنی میں کیا کیا فائدہ ہوا مناسبت ہوئی کس کے ساتھ لا تابدون کے ساتھ وَأَمَّا مَعْنَ اور معنن جو ہے فائدہ کیا ہوگا فَالْمُبَالَغَةُ بِعْتِبَارِ مُبالغہ ہوگا اس اعتبار سے کہ مخاطب جو ہے قَأَنَّهُ سَارَا الْمْتِسَالِ کہ مخاطب نے گویا کہ بڑی تیزی کی تعمیل کرنے میں فَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ تو وہ متقلم اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے بھئی دینا تو عمر تھا کام یوں کرو لیکن ذکر کر دیا خبر کی صورت میں کہ یعنی مخاطب نے اتنی تیزی کی اس کی تعمیل میں اتنی تیزی کی گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے اور اب میں اس کی خبر دے رہا ہوں قَأَنَّهُ سارے علیم الہ الامتصال گویا کہ مخاطب نے بڑی تیزی کی مولانا اس کی تعمیل کے اندر فَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ اور متقلم اب اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے کما تقولو جیسے آپ کسی شخص کو کہتے ہیں تَذْحَبُ الٰ فُلَانِمْ تَقُولُ لَهُ قَذَا وَقَذَا تو فلا شخص کے پاس جا اور اس کو یوں یوں کہہ اب کہنا تو آپ امرانا چاہتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں خبر کی صورت لے کر آتے ہیں کیوں آپ بتلانا چاہتے ہیں جی کہ یہ کام بڑا مرغوب ہے اور گویا مخاطب نے اس کی تعمیل میں اتنی جلدی کی کہ گویا وہ کر ہوئی چکا ہے اور اب میں کیا کر رہا ہوں اس کی خبر دے رہا ہوں وَتْسُّرِ تُرِدُ الْأَمْرَ اور آپ کا ارادہ امر کا ہوتا ہے یوں کہتے ہیں اور ارادہ امر کا ہوتا ہے اَوْ يُقَدَّرَ مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ اس کا عاطف کس پر ہے بھئی فَإِمَّا اَنْ يُقَدَّرَ یہ جو مطنی گزرہ بھئی وَتُحْسِنُونَ بَمَانِ اَحْسِنُو ایسی سطر میں آرہا ہے فَأَمَّا اَنْ يُقَدَّرَ فَأَمَّا اَنْ يُقَدَّرَ خَبَدَرًا اَوْ يُقَدَّرَ مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ سَرِحُ التَّلَبِ تو یا تو مقدر بتلا رہے ہیں بھئی وَبِالْوَالِدَ انہی احسانان سے پہلے جو مقدر نکالیں گے یا تو خبر نکالیں گے اَوْ يُقَدَّرَ مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ سَرِحُ التَّلَبِ یا اولِ امر افتدائے امر سے آپ کیا نکال لیں گے بھئی آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ چاہیں تو تحسینونہ نکال لیں اور اس تحسینونہ کو کس کے معنی میں ہے تو خبر لیکن لیں گے کس کے معنی میں یا کہہ رہے ہیں اولِ امر سے انشان نکال لوں تحسینونہ نہ نکال لوں کیا نکال لوں آس یہی بات کر اَوْ يُقَدَّرَ مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ سَرِحُ التَّلَبِ یا مُقَدَّر نکالا جائے گا اولِ امر سے ہی سرِحِ تَلَب یعنی انشاء علامہ ہوا الظاہر بنابر اس کے جو ظاہر ہے ظاہر ہے اس لیے کہ امر طلب ہونی بھی امر کے سیغے کے ساتھ چاہیے خبر کے نہیں اَوْ اَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ دیکھا اَحْسِنُوا نکال لیں گے اپتدا سے ہی فَتَقُونَانِ انشائیتَيْنِ تو دونوں جملے کیا بن جائیں گے انشائیہ بن جائیں گے مانن صرف مانن مَا أَنَّ لَفْزَ الْأُولَى اِخْبَارُن حالانکہ اول کا لفظ کیا ہے بَاِلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ تو اول کا تَعْبُدُونَ لفظ تو خبر ہے اور معنی کیا ہے انشاء اور ثانی کا لفظ اور معنی دونوں تو یہی بات کریں اَنَّ لَفْزَ الْأُولَى اِخْبَارُن اولا کا لفظ تو اخبار ہے وَالْأَفْزَ السَّانِيَةِ اِنْشَاعُونَ اور ثانیہ کا لفظ کیا ہے انشاء ہے وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا اور جامع اب جہد جامعہ کی بات آئی مالانا کہاں فصل کرنا ہے کہاں وصل کرنا ہے وہ جگہ آپ کو انہوں نے ساری بتلا دیں وصل کی دو صورتیں دفع ایہام کرنا ہے یا توسط وہ بھی ساری تفصیل آپ کو اب آپ کو بتا رہے ہیں جامعہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا دونوں میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے وہ مناسبت کیا ہو کس طرح آئے گی اور کس کس نوع کی ہوگی کس کس نوع کی ہوگی وہ ساری اب ذکر کریں گے دیکھئے وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا اَيْ بَيْنَ الْجُمْلَةِنِ اور جامعہ دو جملوں کے درمیان يَجِبُوا اَن يَقُونَ بِعْتِبَارِ الْمُسْنَدِ الْيْهِمَا وَالْمُسْنَدَئِنِ جَمِعَا واجب ہے والانا کہ مسند الی کے اعتبار سے بھی ہو اور دونوں کے مسند کے یعنی دونوں جملوں کے مسند الی میں بھی مناسبت ہو اور مسند میں بھی مناسبت ہو اَيْ بِعْتِبَارِ الْمُسْنَدِ الْيْهِ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَالْمُسْنَدِ الْيْهِ فِي الْجُمْلَةِ السَّانِيَا یعنی مسند الی جملے اولا میں اور مسند الی جملے اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے وَقَذَلْ مُسْنَدِ فِي الْأُولَى وَالْمُسْنَدِ فِي السَّانِيَا اور اسی طرح مسند کے اعتبار سے اولا میں اور مسند کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت جیسے يَشْعُرُ زَيْدٌ وَيَكْتُبُ زید شیر کہتا ہے اور اور کتابت یعنی نصر شاعری بھی کرتا ہے اور نصر بھی لکھتا ہے نصر بھی کرتا ہے لِلْمُنَاسِبَتِ الظَّاہِرَتِ بَيْنَ الشَّعِرِ وَالْكِتَابَتِ تو دیکھئے یہاں پر والا نا مناسبت مسند میں بھی مناسبت ہے اور مسند الیہ میں بھی مسند الیہ میں کیا مناسبت ہے دونوں میں کون ہے زید ہے اور مسند میں بھی مناسبت ہے وہ کیا ہے اول میں شیر ثانی میں کیا ہے کتابت اور یہ دونوں کیا ہیں یہ انواع کلام ہے مولانا ایک کے اندر کلام کو جوڑا جاتا ہے موزون طریقے وزن کے مطابق نظم کے طریقے پر اور دوسرے میں نصر کے طریقے پر جوڑا جاتا ہے کیونکہ بوجہ ایسی مناسبت کے جو ظاہر ہے شیر اور کتابت کے وَتَقَارُنِهِمَا فِي خَيَالِ اَصْحَابِهِمَا نیز مولانا یہ جو ہیں یہ عدیب جو ہیں اصحاب شیر اور کتابت حماز امیر کس کو راجع شیر اور کتابت جو ان دونوں کے اصحاب ہیں یعنی عدیب ہیں ان کے خیال میں یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہوتی ہیں ملی ہوئی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں بھئی جو عدیب ہوگا جب نصر کا خیال آئے گا ساتھی کس کا خیال آئے گا نظم کا جب نظم کا آئے گا ساتھ کس کا آئے گا نصر کا تو یہ ان کے خیال میں ملی ہوئی ہوئی وَيُعْتِ زَيْدُنْ وَيَمْنَعُ دیکھو بھئی یہ دوسری میساہ ذکر کی زید آتا کرتا ہے اور منع کرتا ہے جی مُسْنَدِلَيْا میں کیا جامعہ ہے دونوں میں کون ہے زید یعنی مُسْنَدِلَيْا تو مُتَحِد ہے اور مُسْنَد میں کیا مناسبت ہے تضاد ہے ایک میں اعتاہ ہے اور ایک میں کیا ہے مَنَعُ قَفُ النَّفْسَانِ الْإِعْتَا ہے لِتَضَادِ الْإِعْتَائِ وَالْمَنَعِ اس لی بوجہ تضاد بین الْإِعْتَائِ وَالْمَنَعُ اور اعتاہ کے متضاد ہونے کی وجہ سے مناسبت ہے حَاظَ عِنْدَ اِتْحَادِ الْمُسْنَدِ الْإِلَيْهِمَا کہتے ہیں یہ جو مثالیں اس وقت ہیں جبکہ مُسْنَدِلَيْا دونوں کے کیا ہیں دونوں کے مُسْنَدِلَيْا کیا ہیں مُتَحِد ہیں خاموش کیوں ہوگئے اور باقی ان دونوں میں اگر مغائرت ہو تو پھر بھی مناسبت ضروری ہے ان دونوں کے درمیان جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ماتین اپنے اس قول کے ساتھ بھئی یہ جو اوپر والی مثالیں ذکر ہوئیں شاعری کرنے والا بھی کون زید مُسْنَدِلَيْ زید اور کتابت کرنے والا بھی تو دونوں میں مُسْنَدِلَيْا مُتَحِد تھے کبھی ایسا ہوگا مُتَحِد نہیں ہوں گے پہلے کا مُسْنَدِلَيْا مثلا عمر ہوگا ثانی کا کون ہوگا مُتَحِد تو نہیں لیکن کہتے ہیں پھر بھی ان دونوں میں مناسبت کا ہونا ضروری اگر ان دونوں میں مناسبت نہ ہوئی پھر بھی وصل کرنا درست نہیں دیکھئے بھئی مثالوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی زید شاعر ہے اور عمر کیا ہے بھئی مُسْنَد میں تو مناسبت ظاہر ہے ایک میں مُسْنَد کیا ہے شاعر ہونا دوسری میں تو شاعری اور کتابت میں مناسبت ہے بھئی کیا ہے دونوں کلام کی انواع ہے جوڑنا ہے خاص طریقے پر کلام اب زید اور عمر کے اندر بھی مناسبت ضروری ہے کیا مناسبت بشر ہونا نہیں مثلا دونوں بھائی ہیں دونوں کیا ہیں بھائی ہیں یا دونوں دوست ہیں مالانا یا دونوں ہمسائے ہیں مالانا یا دونوں دوسرے کے دشمن ہیں کوئی خاص صفت ہونی چاہیے دوست میں دونوں مشترک ہوں کیا ہوں مشترک ہوں جس کا تعلق دونوں سے ہو تو اب دیکھا زید شاعر و عمر کاتب کہنا صحیح جبکہ زید اور عمر میں کوئی تعلق ہو اگر زید اور عمر میں کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ عاطف کرنا صحیح نہیں وزید ان شاعر و عمر ان قاتب وزید ان طویل و عمر ان قصیر زید جو ہے طویل القامت ہے مالانا اور عمر کیا ہے قصیر ہے چھوٹے قد والا ہے لِمُنَاسِبَتِمْ بَيْنَهُمَا اس وجہ سے کہ ان دونوں میں بھی کیا ہے بھائی ایک میں طول قد ہے اور دوسرے میں قصیر لقد کے چھوٹا ہونے کا ذکر ہے تو مصند میں مناسبت آگئی اور زید اور عمر میں بھی کیا آئے گی کوئی نہ کوئی مناسبت لیکن لِمُنَاسِبَتِمْ بَيْنَهُمَا سے مراد ہے کہ عمر اور زید میں کیا ہے تو عمر اور زید میں مناسبت ہونے کی وجہ سے یہ درست ہیں یہ مثالیں یعنی زید اور عمر میں جیسے کیا ہے اچھا پہلے زمیر کا مرجع بتلا ہے ہما زمیر کس کو راجے ہے زید اور مناسبت ہے عمر اور زید میں وہ کیا ہے مثال کے طور پر کل اخو ہوتی دونوں میں کیا ہے بھائی چارہ دونوں بھائی اویس صداقتی بھائی ہونا ہے اویس صداقتی یہ کیا ہے دوستی ہے اویل عداوتی او نحو ذالک یعنی جیسی اور ہیں مثلا دونوں تاجر ہیں مولانا وغیرہ وبل جملتی اور خلاصہ کلام یہ مولانا اجمالی کلام یہ یجبو ان یقونا احدہما مناسبا للآخری واجب ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مناسب ہو دوسرے کے ساتھ و ملابسا لہو اور اس کے ساتھ متعلق ہو اس کے ساتھ تعلق ہو ملابسا تن ایسا تعلق لہان نہ ہو اختصاص جس میں ایک درجے کا کیا ہو کسی نہ کسی درجے میں اختصاص ہو صرف عموم ہو آپ یہ کہیں زید بھی انسان عمر بھی انسان کہتے ہیں یہ کافی نہیں یہ کافی کچھ نہ کچھ اختصاص ہونا چاہیے بخلاف زیدن شاعرن و عمرن کاتبن بدونی ہا اے بدونیل مناسب بخلاف اس مثال کے زیدن شاعرن اور عمرن کاتبن ان میں بغیر مناسبت کے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے بین زیدن و عمرن فینہو لایت سے ہوئی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ٹھیک ہے مسلم میں تو یہاں مناسبت ہے ایک طرف شاعری ہے دوسری طرف کتابن لیکن زید اور عمر میں کوئی مناسبت نہیں وَإِنْكَانَ الْمُسْنَدَانِ مُتَنَاصِبَئِنِ اگرچہ دونوں مسند کیا ہیں متناسب ہیں یعنی شیری اور کتابت لیکن یہ مثال پھر بھی صحیح نہیں بَلْ وَإِنِتْتَحَدَ الْمُسْنَدَانِ اور بلکہ اگرچہ دونوں مسند متحد ہی کیوں نہ ہو آپ کہتے ہیں زیدن شاعرن و عمرن شاعرن تو دونوں میں مسند کیا ہوئے ایک میں بھی شاعری دوسرے میں بھی شاعری لیکن اس کے باوجود جب تک عمر اور زید میں مناسبت نہیں ان دونوں کو آپس میں جوڑنا اور عطف کرنا صحیح نہیں ہے وَلِهَادَ اَحَاكَمُ اِسْلِحُکَمْ لَگَایا بِمْتِنَاعِ نَحْوِ بِمْتِنَاعِ نَحْوِ خُفِّ زَيِّقٌ وَخَاتَمِ زَيِّقٌ اس قسم کی ترکیبوں کے بارے میں بلغا نے کیا حکم لگایا کہ یہ ترکیبیں ممتانع ہیں ایک شخص کہتا ہے خُفِّ زَيِّقٌ میرا موزہ بھی تنگ ہے وَخَاتَمِ زَيِّقٌ اور میری امبوٹھی بھی تنگ یہ درست نہیں مالانا اس لیے کہ دیکھو زیِّقٌ دونوں طرف ہے مسند میں دونوں طرف اتحاد ہے ایک بھی زیِّق اور دوسرا بھی لیکن خاتم اور خُف میں کوئی مناسبت نہیں خاتم اور کوئی مناسبت نہیں حالانکہ دونوں میں مسند میں بھی مناسبت ضروری ہے مسند لیکن یہ یاد رکھنا مالانا یہ کلام اس وقت صحیح نہیں مثلا بات چل رہی تھی انگوٹھیوں کی انگوٹھیوں کی بات کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ خاتمی زیِّقٌ وَخُفِّ میری انگوٹھی تنگ ہے اور میرا موزہ بھی مناسبت ہی نہیں ہے خاتم اور زیِّق کہ کوئی ذہن میں اکٹھے مجتمع ہوتے ہی نہیں اسی طرح لیکن اگر یہ کسی خاص شخص کی چیزیں کیا کی جا رہی ہیں بیان کی جا رہی ہیں وہ امور جو کسی خاص شخص سے متعلقہ ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں پھر یہ آتف صحیح کیونکہ خاتم کا تعلق بھی متقلم سے خوف کا تعلق بھی کسے متقلم اپنی چیزوں کا بیان کر رہے ہیں اور یہ چیز بھی اس سے متعلق خوف بھی اس سے متعلق انگوٹھی بھی اس سے متعلق پھر اس طورت میں دونوں میں مناسبت آگئی اور کیا ہاتف کرنا کیا ہے صحیح ہوگا وَبِخِلَافِ زَيْدٌ شَاعِرٌ وَعَمْرٌ طَوِيلٌ مُتْلَقًا بَخِلَافِ زَيْدٌ شَاعِرٌ وَعَمْرٌ طَوِيلٌ مُتْلَقًا یہ متلقن یہ صحیح نہیں اے سواہ کیسے متلقن کا کیا معنی خود بتلا رہے ہیں اے سواہ انکانہ بین زَيْدٍ وَعَمْرٍ مُنَاسِبَتٌ اَوْ لَمْ تَقُن برابر ہے کہ زید اور عمر میں کوئی مناسبت ہو یا مناسبت فَإِنَّهُ لَا يَسْحُحُ تو یہ مثال صحیح نہیں کیوں لِعَدَمِ تَنَاسُبِ الشَّاعِرِ وَطُولِ الْقَامَتِ اس لئے کہ شیر میں اور طولِ الْقَامَتِ کے اندر کوئی مناسبت ہے دیکھئے آپ نے کہا زَيْدٌ شَاعِرٌ وَعَمْرٌ اور ذابطہ کیا ہے مُسْنَد میں بھی کیا آنا چاہی یہ مناسبت اور مُسْنَد علیہ میں بھی بھئی مُسْنَد میں یہاں مُسْنَد علیہ میں مُسْنَد میں مناسبت ہے ایک میں شیر ہے ایک میں لمبے قد کا ذکر ہے کوئی مناسبت ہے کوئی مناسبت نہیں اب زید اور عمر میں چاہے مناسبت ہو چاہے نہ ہو دونوں صورتوں میں عاطف کرنا سہی کیونکہ مُسْنَد میں نہیں ہے اَسْتَقَا کی یہاں سے مولانا منطقی بحث اب شروع کرنے لگیں علامت افتازانی مولانا بڑی طویل منطقی بحث شروع کریں گے سامجھ میں آیا بھئی چلیئے مولانا کاغذ نکالیے لکھئے کاپی میں لکھئے سب لکھیں بھئی کوئی مجھے ویسے بیٹھا ونظر نہ ہے یہ اگلے آنے والے مسئلے کے لئے تمہید ہے آگے جو مسائل ذکر ہوں گے ان کے لئے تمہید ہے نفس نام ہے روح کا نفس نام ہے روح کا نفس نام ہے روح کا جو کہ قوت حیات و حص و حرکت جو کہ قوت حیات و حص و حرکت و ارادے کی حامل ہوتی ہے یہ ایسا جوہر ہے یہ ایسا جوہر ہے جس کی شعائیں سارے بدن پر پڑتی ہیں جس کی شعائیں سارے بدن پر پڑتی ہیں اور یہ پورے بدن کو روشن کرتی ہیں موت کے وقت موت کے وقت اس کی روشنی ظاہرے بدن سے تو منقطع ہو جاتی ہے موت کے وقت اس کی روشنی ظاہرے بدن سے تو منقطع ہو جاتی ہے مگر باطن سے نہیں مگر باطن سے نہیں ہاں کیا لکھا بھئی موت کا موت کا لکھ رہے ہیں بھئی موت کے حالت میں اس کی روشنی ظاہر سے بھی منقطع ہو جاتی ہے اور باطن سے بھی منقطع ہو جاتی ہے اور باطن سے بھی منقطع ہو جاتی ہے جبکہ نیند کے وقت جبکہ نیند کے وقت جبکہ نیند کے لکھا بھی منقطع ہو جاتی ہے مگر باطن سے بھی منقطع ہو جاتی ہے مگر باطن سے نہیں مگر باطن سے نہیں معلوم ہوا کہ موت اور نیند ایک ہی جن سے ہیں معلوم ہوا کہ موت اور نیند ایک ہی جن سے ہیں کیونکہ موت کیونکہ موت انقطع کامل کا نام ہے کیونکہ موت انقطع کامل کا نام ہے اور نیند انقطع ناقص کا اور نیند انقطع ناقص کا تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جوہر نفس کا تعلق بدن سے تین طرح پر رکھا ہے بدن سے تین طرح پر رکھا ہے اول یہ کہ نفس کی روشنی جمیع اجزائے بدن تک پہنچتی ہے اولن یہ کہ نفس کی روشنی جمیع اجزائے بدن تک پہنچتی ہے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی اور یہ بیداری کی حالت ہے اور یہ بیداری کی حالت ہے دوم یہ دوم یہ کہ اس کی روشنی ظاہر سے تو کٹ جاتی ہے دوم یہ کہ اس کی روشنی ظاہر سے تو کٹ جاتی ہے مگر باطن سے نہیں کٹتی مگر باطن سے نہیں کٹتی اور یہ نیند کی حالت ہے اور یہ نیند کی حالت ہے یا یا جوہر نفس کی شعائیں بدن سے یا جوہر نفس کی شعائیں بدن سے مکمل طور پر منقطے ہو جاتی ہیں مکمل طور پر منقطے ہو جاتی ہیں ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی اور یہ حالت موت میں ہے اور یہ حالت موت میں ہے الگ سطر لکھو الگ سطر پھر اقتصاب علم کے لیے پھر اقتصاب علم کے لیے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے نفس کو کئی قوتیں اور آلات فراہم کیے ہیں اللہ تعالی نے نفس کو کئی قوتیں اور آلات فراہم کیے ہیں جن کے ذریعے نفس جن کے ذریعے نفس کلیات و جزیات کا ادراک کرتا ہے کلیات و جزیات کا ادراک کرتا ہے اور ان کا مفہوم اخذ کرتا ہے اور ان کا مفہوم اخذ کرتا ہے الگ سطر وہ مفہوم جس کا نفس ادراک کرے وہ مفہوم جس کا نفس ادراک کرے یا تو کلی ہوگا یا جزی اگر کلی ہو اگر کلی ہو تو اس کی مدرک قوتِ عاقلہ ہے تو اس کی مدرک قوتِ عاقلہ ہے کیونکہ کلیات کا ادراک عقل کرتی ہے کیونکہ کلیات کا ادراک عقل کرتی ہے اور پھر عقلِ فیاض اور پھر عقلِ فیاض ان کلیات کے مفہوم کو محفوظ کرتی ہے ان کلیات کے مفہوم کو محفوظ کرتی ہے عقلِ فیاض کو عقلِ فعال بھی کہتے ہیں عقلِ فیاض کو عقلِ فعال بھی کہتے ہیں حلق سطر اور اگر یہ مفہوم جزی ہو اور اگر یہ مفہوم جزی ہو تو اس کا ادراک حواسِ خمسہ کے ذریعہ ہوگا تو اس کا ادراک حواسِ خمسہ کے ذریعہ ہوگا حواسِ خمسہ پھر دو قسم پر ہیں حواسِ خمسہ پھر دو قسم پر ہیں ظاہرہ اور باطنہ ظاہرہ اور باطنہ حواسِ خمسہ ظاہرہ یہ ہیں حواسِ خمسہ ظاہرہ یہ ہیں نمبرِ قوتِ باصرہ نمبرِ قوتِ باصرہ سات کے سات سات کے سات بسر سے ہے قوتِ باصرہ نمبر دو قوتِ سامعہ نمبر تین قوتِ شامہ نمبر تین قوتِ شامہ نمبر چار قوتِ ذائقہ نمبر چار قوتِ زائقہ نمبر پانچ قوتِ لامسہ قوتِ لامسہ حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ذریعہ حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ذریعہ جس مفہومِ جوزی کا ادراک ہو جس مفہومِ جوزی کا ادراک ہو اسے صورت کہتے ہیں اسے صورت کہتے ہیں یعنی مبسرات یعنی مبسرات مسموعات یعنی مبسرات مسموعات مشمومات مشمومات مزوقات مذوقات اور ملموسات اور ملموسات جبکہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے اور جبکہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے جس مفہوم جزی کا ادراک ممکن نہ ہو جس مفہوم جزی کا ادراک ممکن نہ ہو اسے مانا کہتے ہیں اسے مانا کہتے ہیں الگ سطر حواس خمسہ باطنہ یہ ہیں حواس خمسہ باطنہ مندرجہ زہل ہیں نمبر ایک نمبر ایک حصے مشترک سین کے ساتھ حصے مشترک نمبر دو خیال نمبر تین وہم نمبر چار حافظہ نمبر پانچ قوت متصرفہ اگر حصے مشترک کا انوان دیں حصے مشترک حصے مشترک یہ قوت یہ قوت حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے یہ قوت حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے امور محصوصہ کا ادراک کرتی ہے امور محصوصہ کا ادراک کرتی ہے جب تک محصوصات حاضر ہوں یعنی اس قوت میں یعنی اس قوت میں محصوصات کی صورت نقش ہوتی ہے محصوصات کی صورت نقش ہوتی ہے تو حواس خمسہ ظاہرہ تو حواس خمسہ ظاہرہ اس کے لئے جاسوسوں والا کام کرتے ہیں تو حواس خمسہ ظاہرہ اس کے لئے جاسوسوں والا کام کرتے ہیں بے الفاظ دیگر یہ ایک حوض ہے بے الفاظ دیگر یہ ایک حوض ہے جس میں پانچ نہریں آ کر گرتی ہیں اسی لئے اسے حصے مشترک کہتے ہیں نمبر دو خیال خیال حصے مشترک کا خیزانہ حصے مشترک کا خیزانہ یعنی علماری و گودام یعنی علماری و گودام خیال ہے خیال ہے جب وہ چیز غائب ہو جائے اس سے مشترک کا خیزانہ یعنی علماری و گودام خیال ہے جب وہ چیز غائب ہو جائے جب وہ چیز غائب ہو جائے نمبر تین وہم مہم وہ قوت ہے جو معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے جو معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے یعنی ان امور جزیہ کا جن ہیں جن کا ادراک جن کا ادراک ہوا سے ظاہران نہ کر سکیں نہ کر سکیں جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھتے ہی جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھتے ہی اس کی دشمنی کا احساس کرتی ہے اس کی دشمنی کا احساس کرتی ہے اور یہ دشمنی ایک ایسا معنی ہے اور یہ دشمنی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک اور یہ دشمنی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہران نہیں کر سکتے جس کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہران نہیں کر سکتے یا جیسے آپ نے اپنے دوست کو دیکھا اور دوستی کا خیال کیا جیسے آپ نے اپنے دوست کو دیکھا اور دوستی کا خیال کیا اور دوستی کا خیال کیا تو دوستی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہران نہیں کر سکتے جیسے آپ نے اپنے دوست کو دیکھا اور دوستی کا خیال کیا تو دوستی ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہران نہیں کر سکتے نمبر چار حافظہ وہم کا حافظہ وہم کا خزانہ وہم کا خزانہ حافظہ ہے اسے قوت زاکرہ بھی کہتے ہیں زال کے ساتھ اسے قوت زاکرہ بھی کہتے ہیں نمبر پانچ قوت متصرفہ وہ قوت ہے جو فرضی چیزیں بناتی ہے وہ قوت ہے جو فرضی چیزیں بناتی ہے یہ قوت اچھا وہم سے وہم سے معانی اور حصے مشترک سے صورتیں لیتی ہے وہم سے معانی اور حصے مشترک سے اور حصے مشترک سے صورتیں لے کر ان میں جوڑ توڑ کرتی ہے ان میں جوڑ توڑ کرتی ہے یعنی ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ جوڑتی ہے ایک صورت کو دوسری صورت کے ساتھ جوڑتی ہے یا دوسرے معانی کے ساتھ جوڑتی ہے یا دوسرے معانی کے ساتھ جوڑتی ہے یا ایک معانی کو دوسرے معانی کے ساتھ جوڑتی ہے یا ایک معانی کو دوسرے معانی کے ساتھ جوڑتی ہے یا ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرتی ہے ایک صورت کو دوسری صورت سے جدا کرتی ہے اسی قوت کو مفکرہ اور متخیلہ بھی کہتے ہیں اسی کو مفکرہ اور متخیلہ بھی کہتے ہیں الگ سطر نیز ان تمام قوتوں کی تعریف میں نیز ان تمام قوتوں کی تعریف میں بزاد کی قید ملحوظ ہے بزاد کے اد کے دو نشان لگا دیں مالانا نیز ان تمام قوتوں میں بزاد کی قید ملحوظ ہے بزاد کے اد کے دو نشان لگا دیں کیونکہ یہ قوتیں بزاد تو انہی امور کا ادراک کرتی ہیں کیونکہ بزاد تو یہ قوتیں انہی امور کا ادراک کرتی ہیں جو مذکور ہوئے بزاد تو انہی امور کا ادراک کرتی ہیں جو مذکور ہوئے البتہ بلواستہ غیر ماہوا لہو کا ادراک بھی کر لیتی ہیں البتہ بلواستہ غیر ماہوا لہو کا ادراک بھی کر لیتی ہیں جیسے عقل بزاد تو کلیات کا ادراک کرتی ہے جیسے عقل بزاد تو کلیات کا ادراک کرتی ہے مگر دیگر قوتوں کے واسطے سے جزیات کا ادراک بھی کر لیتی ہے مگر دیگر قوتوں کے واسطے سے جزیات کا ادراک بھی کر لیتی ہے اسی طرح قوت واہما قوت واہما بزاد تو معانی کا ادراک کرتی ہے بزاد تو معانی کا ادراک کرتی ہے البتہ حصے مشترک کے واسطے سے البتہ حصے مشترک کے واسطے سے یہ سور محسوسات کا ادراک بھی کر لیتی ہے یہ سور محسوسات کا ادراک بھی کر لیتی ہے سور صاد سے ہے معانی سورت کی جمع ہے یہ سور محسوسات کا ادراک بھی کر لیتی ہے تمہید ختم ہوئی معانی تمہید ختم ہوئی یہ فلسفی اور منطقی بحثیں ہیں مولانا تو دیکھئے آپ کو انہوں نے کیا بتلایا کیا لکھا آپ لوگوں نے بھئی کہ نفس کیا ہے مولانا یہ روح کا نام ہے اور ایک یہ جوہر ہے جس کی شوائیں سارے بدن پر پڑتی ہیں اور سارے بدن کو کیا کرتی ہیں روشن کرتی ہیں اور منور کرتی ہیں سمجھ میں آیا تو روح جو ہے اس کی روشنی کس پر پڑتی ہے سارے سارے بدن پر پڑتی ہے ظاہر پر بھی پڑتی ہے اور باطن پر بھی پڑتی ہے بیداری کی حالت میں لیکن نیند کی حالت میں اس روح کا تعلق ظاہر سے کٹ جاتا ہے مولانا ظاہر پر اس کی شوائیں نئے پڑتی صرف باطن پر پڑتی ہیں کچھ کنیکشن قائم رہتا ہے بدن کے ساتھ پوری طرح کٹتا لیکن موت کی حالت میں ظاہر سے بھی تعلق کٹ جاتا ہے اور باطن سے بھی کیا ہے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے تو چنانچہ یہ جو روح ہے یہ اصل حاکم ہے مولانا بدن اس کے لئے ایک آلہ ہے مولانا بدن یہ جسم جو ہے اس کا کیا ہے ایک آلہ ہے جس کے ذریعے مختلف کام سر انجام دیتی ہے یہ روح جو ہے اقتصاب علم کرتی ہے مولانا کس چیز کے ذریعے اس کو اللہ نے قوتیں عطا کی جن کے ذریعے یہ کیا کرتی ہے اقتصاب علم کرتی ہے یہ اقتصاب علم جو ہے یا تو تو یہ جو مفہوم اخذ کرتی ہے روح مولانا یا تو یہ کیا ہوگا کلی ہوگا یا جو بات ذہن میں آرہی ہے جو مفہوم ہے جو بات آپ سمجھ رہے ہیں وہ کلی ہوگی یا جوزی تو یاد رکھو بھئی جو کلی ہوگی اس کا ادراک کون کرتی ہے عقل کرتی ہے عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے جوزیات کا ادراک نہیں کرتی پھر مولانا جب اس نے کلی کا ادراک عقل نے کر لیا تو پھر اس کو محفوظ بھی کر لیتی ہے کہ یہ ختم ہی نہ ہو جائے ایک دفعہ تو پتا چل گیا ہے اور کہاں پر رکھتی ہے اس کو عقل فیاض میں کس میں رکھتی ہے اسی کو عقل فعال بھی کہتے ہیں تو اقتصاد کیا قوت عاقلہ نے اور رکھا کہاں پر عقل فیاض میں لے جا کر وہ چیز رکھ دیو اور اگر وہ جو مفہوم ہے وہ جوزی ہو تو اس صورت میں اس کا ادراک ہوا سے خمسہ کرتے ہیں یہ دو قسم پر ہیں یا ظاہر ہوں گے یا باطن ہوں گے ظاہر ہوں گے ظاہرہ تو ہوا ظاہر ہواسیہ ہیں کیا ہے قوت باطرہ ہے دیکھنے کی قوت جو آنکھوں میں اللہ نے رکھی ہے قوت سامعہ سننے کی قوت اللہ نے کانوں میں رکھی ہے قوت شامہ یہ جو ہے یہ سونگنے کی قوت ناک میں رکھی اللہ نے قوت زائقہ چکھنے کی قوت اللہ نے زبان میں رکھی اور چھونے کی قوت یہ پورے بدن کے اندر ہے چھوتے ہیں آپ دیکھو دیکھتے ہیں آپ کو چیز نظر آ جاتی ہے کوئی آواز آتی ہے آپ اس کو سن لیتے ہیں کوئی خوشبو وغیرہ ہے اس کو سونگ لیتے ہیں خوشبو کا پتہ چل جاتا ہے زبان کیا بتلا دیتی ہے زائقہ کے بارے میں بتلا دیتی ہے اور قوت لامیسہ سے چیزوں کو چھوتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے تھنڈی ہے یا گرم ہے وغیرہ ان چیزوں کا قوت لامیسہ سے پتہ چلتا ہے تو یہ جو پانچ حواس ہیں مولانا یہ جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان کو محسوسات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محسوسات جن کا ادراک ان کے ساتھ ہو سکے وہ محسوسات ہیں معلوم ہوا جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے محسوسات جو آواز ہم سنتے ہیں یہ آواز کس میں سے ہے محسوسات میں سے ہے جو چکھتے ہیں ذائقہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس میں سے ہے محسوسات جو سنگتے ہیں خوشبو کا پتہ چلتا ہے یہ کس میں سے محسوسات اور یہ جو چھوتے ہیں یہ کس میں سے ہے تو مبصرات مسموعات ملموسات اور مذوقات یہ سارے کیا ہیں محسوسات ہیں ان محسوسات کا ادراک ہواس خمسہ ظاہرہ کرتے ہیں اور ان کو سورت کہتے ہیں یہ جو ان کو کیا کہتے ہیں یہ جو محسوسات سورت آئی اس کو کیا کہتے ہیں سورت کہتے ہیں ان کا جو تصور آیا اس کو سورت کہتے ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا ادراک یا ہواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے بھئی تو جن کا ادراک یہ نہ کر سکیں اور ہوں معنی جوزی ہی کیونکہ کلی کی بات تو گزر چکی جوزی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے ہوں معنی جوزی ہی تو اس کو کیا کہتے ہیں معنی کہتے ہیں ہواس خمسہ ظاہرہ سے جو چیز حاصل ہو اس کو صورت اور اس کے علاوہ سے جو حاصل ہو مانا بشرتے کے جزی ہو پھر مولانا حواس خمسہ باطنہ پانچ ہیں بھئی ایک حصہ مشترک ہے ایک خیال ہے ایک وہم ہے ایک حافظہ ہے اور ایک قوت متصرفہ ہے یہ جو حصہ مشترک ہے یہ وہ قوت ہے کہ یہ جو ہم حواس زاہرہ سے جو صورت ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کا ادراف یہ قوت کرتی ہے یعنی پانچ ہے نا حواس خمسہ زاہرہ یہ پانچوں وہاں جا کر ان کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے حصے اسی لئے اس کو حصے مشترک کہتے ہیں کہ یہ پانچوں میں کیا ہے مشترک تو جو بھی صورت چاہے مبصرات میں سے ہو محسوسات میں سے ہو ذائقے کی جو صورت آئی کڑوا ہے میٹھا ہے آواز کی جو صورت آئی کہ یہ ہلکی آواز ہے تیز آواز ہے جو دیکھنے میں رنگ ایسا نظر آیا یہ جو محسوسات کا ادراف ہوتا ہے ان کا پھر پانچوں کے مرکز کہاں ہے حصے مشترک تو ان سب صورتوں کا ادراف کون کرتی ہے حصے مشترک کرتی ہے تو یہ مولانا ایک حوض ہے جس کے اندر کتنی نہریں آ کر گر رہی ہیں پانچ نہریں اور یہ پانچ جو ہوا سے ظاہر ہیں اس کے لئے جسوسوں والا کام کرتے ہیں ایک کوئی خبر لا رہا ہے ایک کوئی خبر لا رہا ہے ایک کوئی خبر اس کو پہنچا رہا ہے پھر یہ جو صورت اس نے حاصل کر لی اس کو ضائع تو نہیں ہونے دینا اس کو یہ محفوظ پھر کرتی ہے کس کے اندر؟ خیال میں خیال اس کا کیا ہے؟ خیزانہ ہے مولانا اس کی الماری و گودام ہے تو جو صورت محفوظ اس کو حاصل ہوئی اس کو کیا کر لیتی ہے؟ خیال میں محفوظ کر لیتی ہے اس کے بعد یہ تو تھا حصہ مشترک اور خیال اس کے بعد واہم ہے مولانا قوت واہمہ وہ قوت ہے جو معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے بھئی وہ چیزیں جن کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکے اور وہ ہیں جزی ہی اس کا ادراک کون کرتا ہے پھر؟ واہم کرتا ہے قوت واہمہ کرتی ہے سامجھ جائے ہوئی؟ واہمہ کرتی ہے اور قوت واہمہ کرتی ہے تو یہ ادراک معانی جزیہ مثلا مولانا مثال میں نے دی بکری بھیڑیے کو دیکھتے ہی اس کے اندر ایک معنی سمجھتی ہے اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ تکلیف دے گا اور ہے میرا دشمن لیکن کیا دشمنی اور دشمنی دکھائی دے رہی ہے آنکھوں سے کانوں سے کسی حاصل سے نہیں تو یہ معنی جزی جس کا ادراک بکری نے کیا یہ کس نے حاصل کیا؟ واہمہ واہم نے قوت واہمہ نے حاصل کیا اس کو سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر یہ قوت واہمہ جب اس کو حاصل کر لیتی ہے پھر اس کو محفوظ بھی تو کرنا ہے اس کو محفوظ وہ حافظے میں کرتی ہے کس میں؟ حافظہ یہ قوت ہے اور اسی کا نام قوت زاکرہ بھی ہے سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں حافظہ کمزور ہے حافظہ وہ یہ سٹور ہاؤس کمزور ہوتا ہے سمجھ میں آئے؟ یہ حافظہ ہے یہ اس میں محفوظ ہوتا ہے اور اس کے بعد قوت متصرفہ ہے قوت متصرفہ یہ جو آپ نے حصے مشترک نے کیا کیا تھا؟ حصے مشترک نے سورتیں حاصل کی تھی نا اور وہاں میں کیا حاصل کیا؟ معانی حاصل کیے تو ان دونوں میں جوڑ توڑ والا کام قوتیں متصرفہ کرتی ہے ایک سے معنی لے لیا ایک سے صورت لے لی آپس میں جوڑ کر ایک نئی چیز پیش کر دی یا معلانہ دو صورتیں لے لی آپس میں جوڑ کر ایک نئی چیز پیش کر دی مولانا دو معانی کو لے کر آپ اس میں ایک نیا معانی آپ کے سانے پیش کر دیا مثلا جوڑ توڑ کی ایک بھئے انسان کو پکڑا ایک طرف سے یہ انسان کی صورت دوسری طرف صرف اس کے سر کی صورت پکڑی اور اس پہ دو سر لگا دیئے دو سروں والا انسان فرض کیا آپ نے یہ کام کس نے کیا قوت ہے متصر رفان یہ تھا جوڑ کبھی توڑ کرتی ہے مولانا انسان کو پکڑا اس میں توڑ کیا سر کو الگ کر دیا سر کٹا انسان بھئے آپ کو تصور آتا یا نہیں آتا یہ کام کس نے کیا قوت ہے متصر رفانے کیا تو یہ جوڑ والا بھی کام کرتی ہے اور کوڑ والا کام بھی کرتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں مولانا دوسرا نام قوت ہے مفقرہ ہے قوت ہے متخیلہ سمجھ میں آیا بھئے تو معلوم ہوا مدرک تین چیزیں آگئیں عقل ہے وہ کس چیز کا ادراب کرتی ہے قلیات کا ہوا سے خمسہ ظاہرہ کس چیز کا ادراب کرتی ہے یا یہ یوں کہیں صرف باطنہ کی بات کریں عقل قلیات کا ادراب کرتی ہے حصے مشترک کس کا ادراب کرتی ہے صورتوں کا کس کا صورتوں کا اور وہم کس چیز کا ادراب کرتا ہے معنی کا معنی کا صورت میں سمجھ میں آگئے پھر عقل کہاں محفوظ کرتی ہے عقل فیاض میں حصے مشترک کہاں محفوظ کرتی ہے خیال میں وہم کہاں محفوظ کرتا ہے حافظے میں اور یاد رکھو حصے مشترک جو صورت آتی ہے حصے مشترک کے اندر یہ اس وقت ہے جبکہ وہ چیز محسوس ہو نظر آرہی ہے ایک چیز تو یہ اب مولانا حصے مشترک میں ہے کس میں ہے جب وہ نظر سے غائب ہو گئی تو پھر یہ چلی گئی خیال میں اب جب آپ اس کو سوچیں گے تو یہ خیال کا کام ہوگا یہ حصے مشترک کا کام حصے مشترک اس وقت کام کرتی ہے جب وہ محسوس ہو وہ چیز آواز ہے وہ آپ سن رہے ہیں زائطہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں چکھ رہے ہیں مبصرات ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جب تک سامنے موجود ادرا کون کام کون کرتی ہے حصے اور جب وہ غائب ہو جائے پھر کون کام کرتا ہے خیال اور پھر بزاد کی قید ان میں ملہوظ ہے مولانا کس کے بزاد کی یعنی ہم نے کیا کہا عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے یعنی بزاد کلیات کا ادراک کرتی ہے بزاد کیا ہے یہ معنی نہیں کہ جزیات کا ادراک کر ہی نہیں سکتی کرتی یہ ہے اصل میں کرتی کیا ہے کلیات جزیات کا ادراک یہ اوروں کے واسطے سے پھر کرتی ہے سمجھنا ہے بھئی وہم وغیرہ کے واسطے سے کس کا ادراک کر لیتی ہے جزیات کا بھی اسی طرح وہم جو ہے وہ ادراک تو معنی کا کرتا ہے لیکن کبھی کبھا حصے مشترک کے واسطے سے کس کا ادراک بھی کر لیتا ہے صورتوں کا بھی ادراک کر لیتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے جی هذا هو المرام واللہ هو عالم یا قیقت بیل